آگے سبق دیکھئے بھئی اچھا بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے پڑا تھا کہ بعض صورتیں وہ ہیں جن کے اندر مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے اور صاحب کافیہ نے چار جگہیں ذکر کی تھیں بھئی پہلی جگہ کہ جب مبتدہ ایسے معنی پر مشتمل ہو جو صدارت کلام کو چاہتا ہو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صدارت کلام کو چاہتی ہیں تاکہ مخاطب کو آغاز سے ہی ابتداء سے ہی پتا چل جائے کہ کیا بات کی جا رہی ہے مثلا ایک لفظ ہے وہ استفہام کے معنی پر مشتمل ہے تو اس کو مقدم کرنا واجب ہے تاکہ شروع سے ہی سننے والے کو پتا چل جائے کہ یہ مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے اچھا تو مبتدہ جب مشتمل ہو ایسے معنی پر جو صدارت کلام کو چاہتا ہو تو اس وقت اس کو مقدم کرنا واجب ہے جیسے من ابو کا اس کے اندر دیکھو من استفہامیہ ہے اور نکیرہ ہے اور یہ مبتدہ واقع ہو رہا ہے اور ابو کا یہ مضاف اور مضافلے مل کر معرفہ ہیں اور یہ خبر ہے بھئی یہ مذہب ہے امام سیبوے کا امام سیبوے کے نزدیک مقام استفہام کے اندر نکیرہ بھی مبتدہ بن سکتا ہے بھئی جبکہ عام نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں من یہ خبر مقدم ہے کیونکہ یہ استفہام کے معنی پر مشتمل ہے اور ابو کا یہ مبتدہ مؤخر ہے کیونکہ یہ معرفہ ہے بھئی تو امام سیبوے پر اشکال ہوتا ہے کہ من ابو کا اس کے اندر تو من نکیرہ ہے اور ابو کا معرفہ ہے تو جب معرفہ موجود ہے پھر نکیرہ کو مبتدہ کیسے بنایا جا سکتا ہے تو اس کا جواب بھی صاحب جامی نے دیا تھا کہ یہ اگرچہ لفظوں کے اعتبار سے من نکیرہ ہے لیکن یوں کہیں یہ معرفہ کے درجے میں ہے یہ کس کے درجے میں ہے یہ معرفہ کے درجے میں ہے اس لیے کیونکہ من ابو کا یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کسی سے سوال پوچھیں احازہ ابو کا امحازہ تو یہ دیکھو یہاں حازہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا اس کو تو یہ اگرچہ نکیرہ ہے لیکن معرفہ کے درجے میں ہے اور یہاں دراصل دنیا کے ایک ایک فرد کے بارے میں یہاں سوال کیا جا رہا ہے کہ احازہ ابو کا احازہ ابو کا احازہ ایک ایک کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے لیکن ایک ایک کے بارے میں تو سوال کرنا ممکن نہیں تو پھر اس کو اجمالاً من کے ساتھ تعبیر کر دیا جاتا ہے اور اس من کے اندر عموم ہے یعنی اس میں ہر ہر فرد کے بارے میں جب سوال ہو رہا ہے تو عموم آ گیا اور عموم کی وجہ سے نکیرہ میں کیا جاتی ہے تخصیص لہٰذا اس کا مبتدہ بننا صحیح ہے بھئی اور یاد رکھنا یہاں پر یہاں پر اگر صاحبے کافیہ من قامہ یہ مثال ذکر کر دیتے تو پھر یہ متفقن علیہ مثال ہوتی یعنی اس میں سب کے نزدیک من مبتدہ ہے اور قامہ اس کی خبر ہے توجہ ہے تو من مبتدہ ہے اور قامہ فیل اس کے اندر ہوا زمیر فاعل جو کس کو راجے مبتدہ کو راجے ہے کیونکہ خبر کو مبتدہ سے جوڑا جاتا ہے فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا انشائیا ہوا کیونکہ استفہام ہے تو من قامہ یہ مثال بھی پیش کی جا سکتی تھی اور اس میں کسی نحوی کا اختلاف بھی نہ ہوتا لیکن صاحب کافیہ نے متفقن علیہ مثال ذکر نہیں کی بلکہ من ابو کا یہ مثال ذکر کی جس میں کچھ نحوی اختلاف کرتے ہیں دراصل وجہ یہ یہ مثال صاحب کافیہ نے اس لیے ذکر کی کہ بتلانا چاہتے ہیں کہ امام سیبوے کا مذہب صحیح ہے امام سیبوے کا مذہب صحیح ہے اور راجح ہے اس لیے اس کی تصریح کے لیے یہ ولی مثال ذکر کی انہوں نے جبکہ بعض نحویوں نے اس من کو خبر مقدم بنایا بھئی اور دوسری صورت یہ تھی کہ مبتدہ اور خبر دونوں معارفہ ہوں اور معارفہ کے تو درجے مختلف ہیں تو کہتے ہیں درجے بے شک مختلف ہوں لیکن پھر بھی ایک پہلے درجے کا معارفہ ہے ایک چوتھے یا پانچھے درجے کا معارفہ ہے تو اس درجے کے مختلف ہونے سے بھی کوئی معارفہ ابتداء کے لیے متعین نہیں ہوتا جیسے زیدن المنتلق زید یہ علم ہے یہ دوسرے درجے کا معارفہ اور المنتلق یہ معرف باللام ہے یہ پانچھے درجے کا معارفہ ہے لیکن اس کے باوجود دونوں میں مبتدہ بننے کی صلاحیت ہے زید ابھی بھی متعین نہیں ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زید کو معخر کر دیں پھر بھی یہ مبتدہ بنے گا کیونکہ یہ دوسرے درجے کا ہے اور المنتلق کس درجے کا ہے پانچھے درجے کا ہے نہیں درجے کے مختلف ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں دونوں جب معارفہ ہیں دونوں میں مبتدہ بننے کا احتمال ہے لہٰذا آپ جس کو مبتدہ بنانا چاہتے ہیں آپ اس کو مقدم کر دیں گے تو اس کو آپ مقدم کریں گے اور اس کو مقدم کرنا واجب ہے یہ اس وقت ہے جب کوئی قرینہ موجود نہ ہو اگر قرینہ موجود ہے پھر تو آپ مبتدہ کو معخر بھی کر سکتے ہیں پھر کوئی اشتباہ وغیرہ کا خطرہ نہیں جیسے ابو حنیفہ تا ابو یوسفہ اب یہاں پر ابو یوسف مبتدہ ہے کیونکہ ان کو تشبیح دی جا رہی ہے اے ابو یوسفہ مثل ابو حنیفہ تا کہ امام ابو یوسف جو ہیں وہ اپنے استاد امام ابو حنیفہ کی طرح ہیں یا جیسے بنونا بنو ابنائنا اب اس میں بنونا یہ خبر مقدم ہے اور بنو ابنائنا یہ مبتدہ مؤخر ہے اور یہ دونوں معرفہ ہیں اور مبتدہ کو مؤخر بھی کر دیا پھر بھی اشتباہ کا کوئی خطرہ نہیں کیونکہ قرینہ موجود ہے اس لئے کیونکہ یہاں پر بھی تشبیح دی جا رہی ہے تشبیح دی جا رہی ہے تو بیٹوں کو پوتوں سے تشبیح نہیں دی جاتی بلکہ پوتوں کو کس سے تشبیح دی جاتی ہے بیٹوں سے کہ ہمارے پوتے بھی ہمارے بیٹوں جیسے ہیں یعنی جیسے بیٹے ہمیں عزیز ہیں اور ہماری اولاد ہیں اسی طرح پوتے بھی ہمیں عزیز ہیں اور ہماری اولاد ہیں معنی سمجھ میں آ گیا تو زید انی المنتلق اس کے اندر تعریف دونوں میں الگ الگ درجے کی ہے لیکن پھر بھی جس کو اب مبتدہ بنانا چاہتے ہیں اس کو مقدم کرنا واجب ہے کیونکہ یہاں اور کوئی قرینہ موجود نہیں ہاں اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ قرینہ تو یہاں موجود ہے زید ذات کا نام ہے اور المنتلق صفت ہے اور مبتدہ ذات کو بناتے ہیں اور خبر صفت کو بناتے ہیں تو لہٰذا زید کو مؤخر بھی کر دو پھر بھی یہ چونکہ ذات ہے پتا چل جائے گا یہ قرینہ بتلا دے گا کہ یہ مبتدہ ہے تو میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ زید بے شک ذات کا نام ہے لیکن اس کو تعویل کر کے صفت بنا سکتے ہیں اور المنتلق بے شک صفت ہے لیکن اس کو تعویل کر کے ذات بنا سکتے ہیں جیسے زید زید ذات کا نام لیکن اس کو تعویل کر کے صفت بنا لیں مثلا زید سے کیا مراد المسمع بھی زید وہ جو زید کے نام کے ساتھ موصوم ہے وہ جس کا نام زید ہے اب دیکھو المسمع کے ساتھ اس کی تعبیر کر دی اور المسمع یہ تو صفت کا سیغہ ہے بھئی اس میں مفعول ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور اسی طرح المنتلق جو ہے وہ صفت ہے لیکن اس کو ذات کے ساتھ تعبیر کیا جا سکتا ہے المنتلق کس معنی میں ہوگا از ذات الموصوف بالانطلاق وہ ذات جو انطلاق کے ساتھ موصوف ہو رہی ہے وہ ہے منتلق تو دیکھو ذات کے ساتھ اس کو تعبیر کر دیا تو لہٰذا زید ذات کا نام ہے اور منتلق صفت کا نام ہے اس کی وجہ سے آپ کہیں یہ قرینہ ہے میں نے بتلایا کہ نہیں یہ قرینہ نہیں کیونکہ یہاں دونوں طرح تعبیل ہو سکتی ہے ذات کو صفت بنایا جا سکتا ہے تعبیل کر کے اور صفت کو ذات بنایا جا سکتا ہے تعبیل کر کے اور تیسری صورت تھی کہ جہاں مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے جہاں دونوں اصل تخصیص میں یعنی جہاں دونوں مبتدہ اور خبر دونوں میں نفس تخصیص موجود ہو آپ جانتے ہیں کہ نکرہ محض مبتدہ نہیں بن سکتا اس کے اندر تخصیص کا ہونا ضروری تو مبتدہ اور خبر دونوں تخصیص میں برابر ہوں تخصیص میں برابر ہونے کا یہ معنی نہیں کہ ایک میں جتنے درجے کی تخصیص ہے دوسرے میں بھی اتنے درجے کی تخصیص ہو بلکہ معنی یہ ہے کہ نفس تخصیص دونوں میں موجود ہو اور جب تخصیص دونوں میں ہے تو دونوں میں مبتدہ بننے کا احتمال ہے تو بے شک ایک میں تخصیص زیادہ ہو ایک میں کم ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جس میں زیادہ تخصیص ہے وہ مبتدہ بننے کے لیے متعین نہیں ہیں اگر آپ اس کو مؤخر کریں گے تو پھر وہ خبر ہی بنے گا تو جس کو بھی آپ مبتدہ بنانا چاہتے ہیں اس کو مقدم کرنا ضروری ہے جیسے مثال گزری تھی غلام رجل صالحن خیر منکا اور یہاں صالحن اس کو رجل کی صفت بھی بنا سکتے ہیں اور رجل مجرور ہے تو صالح بھی مجرور پڑیں گے اور صالح کو غلام کی صفت بھی بنا سکتے ہیں اور غلام مرفو ہے مبتدہ ہے تو صالح کو بھی مرفو پڑیں گے اور دونوں صورتوں میں غلام کے اندر دو تخصیصیں آ جائیں گے ایک اضافت والی اور ایک یہ صالح صفت والی چاہے آپ اس کو رجل کی صفت بنائے چاہے غلام کی دونوں صورتوں میں تخصیص آئے گی غلام کے اندر دو درجے کی اور خیر منکا اس کے اندر ایک درجے کی تخصیص ہے منکا کی وجہ سے بھئی تو لہٰذا اب آپ کہیں کہ غلام و رجل صالحن اس کے اندر چونکہ دو درجے کی تخصیص ہے لہٰذا یہ مبتدہ بننے کے لئے متعین ہے اس کو مؤخر بھی کر دو اس ہی نے مبتدہ بننا ہے قرینہ یہاں موجود ہے یہ قرینہ نہیں ہے یہاں دونوں میں تخصیص موجود ہے تو دونوں میں مبتدہ بننے کا احتمال ہے لہٰذا آپ جس کو مبتدہ بنانا چاہتے ہیں اس کو مقدم کرنا واجب ہے کیونکہ یہاں کوئی قرینہ وغیرہ نہیں جو یہ بتلائے کہ کون مبتدہ ہے تو صرف تقدیم ہی پھر بتلائے گی کہ یہ جو مقدم ہے یہ ہے مبتدہ بات سمجھ میں آگئی اور صاحب کافیہ نے اس کی مثال ذکر کی تھی افضل منی افضل منکا دیکھو اس میں پہلا افضل جو ہے اس کے ساتھ منی جڑ رہا ہے اور منی کے اندر یا ضمیر ہے اور یا ضمیر کا درجہ اعلا ہے جبکہ دوسرا افضل جو ہے اس کے ساتھ منکا جڑ رہا ہے اور منکا کے اندر کاف ضمیر خطاب والی ہے اور دوسرا درجہ ہے تعریف کا خطاب کی ضمیر کا پہلا درجہ متقلم کی ضمیر کا دوسرا درجہ مخاطب کی ضمیر کا تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ افضل منی کے اندر تو تخصیص زیادہ اور افضل امین کا کے اندر تخصیص کام لہٰذا افضل امینی کچھ ہے مؤخر بھی کر دو پھر بھی پتا چل جائے گا کہ یہی مبتدہ ہے میں نے بتلایا کہ نہیں بھئی ان دونوں کے اندر بے شک تخصیص ایک درجے کی نہیں ہے لیکن پھر بھی دونوں میں تخصیص تو موجود ہے اور جس نقرہ میں تخصیص موجود ہو وہ مبتدہ بن سکتا ہے تو آپ جس کو مبتدہ بنانا چاہیں اس کو مقدم کرنا واجب ہے ورنہ سننے والے کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ یہاں کون مبتدہ ہے اور کون خبر ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئی اور یا وہ خبر جو ہو وہ فیل ہو صاحب جامی نے زمیر کا مرجع بتلا دیا کہ لہو کی ہا زمیر کس کو راجے ہے مبتدہ کو راجے ہے یا وہ خبر فیل ہو لہو اے للمبتدہ مبتدہ کے لئے احترازن عما لا یقون فعلا لہو بھئی یہ ذرا اپنے سامنے ایک مثال لکھئے بھئی زیدن قاما زیدن قاما ترکیب کیا ہوگی زیدن مرفوع لفظا متدہ قاما فیل اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے زید متدہ کو کیونکہ خبر کو مبتدہ سے جوڑتے ہیں فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا زیدن قاما ترمہ کیجئے زید کھڑا ہوا یا زید کھڑا ہے اب دیکھو اس کے اندر قاما یہ لفظوں میں خبر ہے کس کی زید مبتدہ کی اور معنی میں بھی یہ زید کی خبر ہے یعنی یہ قیام کس کے اندر پایا جا رہا ہے زید کے اندر زید اس قیام کے ساتھ موصوف ہو رہا ہے بالفاظ دیگر یہ صفت بھی حالی ہی ہے یعنی یہ اپنے موصوف کی حالت بیان کر رہی ہے جس کی خبر ہوئے اسی کی حالت بیان کر رہی ہے دوسری مثال لکھئے زیدن قاما ابوہو زیدن قاما ابوہو جی ترکیب کیجئے زیدن مرفو لفظن مبتدہ قاما فیل ابوہو ابو مرفو لفظن مضاف مرفو کیوں فائل ہے قاما کے لئے حاضر امیر مجرور محلن مضافلہ اور یہی ربط دے رہی ہے بھئی کیونکہ قاما کے اندر تو کوئی زمیر نہیں تو یہ حاضر امیر کس کو راجے ہے یہ زمیر زید یعنی مبتدہ کو راجے ہے تو مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ فائل ہوا قاما کے لئے قاما فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر زیدن قاما ابوہو زید کے کھڑا ہوا ابوہو اس کا باپ یعنی زید کے ابو کھڑے ہوئے معنی سمجھ میں آرہا ہے اب دیکھو اس کے اندر یہ قاما یہ خبر ہے جملہ فیلیہ ہے نا تو قاما خبر ہے کس کی لفظوں میں زید کی لیکن معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ زید کی صفت نہیں ہے یہ قیام زید میں نہیں پایا جا رہا بلکہ یہ کس کے اندر ہے زید کے متعلق میں یعنی اس کے باپ میں تو دیکھو دو مثالیں ہم نے کر لی پہلی مثال ہے زیدن قاما اس کے اندر یہ جو قاما فیل ہے یہ مبتدہ کا اپنا فیل ہے یہ قیام اسی مبتدہ میں پایا جا رہا ہے اور دوسری مثال میں زیدن قاما ابوہو اس کے اندر قاما خبر ہے زید کی لیکن یہ قاما مبتدہ کا فیل نہیں ہے بلکہ مبتدہ کے متعلق کا فیل ہے یعنی یہ صفت بحال متعلق ہی ہے تو یاد رکھنا بھئی کہ جب خبر مبتدہ کا فیل ہو جب خبر مبتدہ کا فیل ہو تو مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے جیسے زیدن قاما اس کے اندر یہ زیدن کو مقدم کرنا واجب ہے کیونکہ قاما مبتدہ یعنی زید کا فیل ہے اس لیے کیونکہ اگر آپ مبتدہ کو مؤخر کریں گے اور یوں کہیں گے قاما زیدن تو سننے والا سمجھے گا کہ یہ جو زید ہے یہ مبتدہ نہیں ہے بلکہ یہ فاعل ہے قاما کے لئے کیونکہ قاما فیل مفرد ہے اور اس میں ظاہر کو مفرد فیل ہو تو وہ اس میں ظاہر کو رفع دے سکتا ہے تو زیدن اس کے لئے فاعل بن سکتا ہے تو وہ اس کو محمول کرے گا کہ یہ زیدن فاعل ہے بھئی تو لہٰذا جب خبر مبتدہ کا فیل ہو تو مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے بھئی دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں اوکان الخبر فعلا لہو ایل المبتدہ یا وہ خبر جو ہے فیل ہو مبتدہ کے لئے احتراز عما لا یکون فعلا لہو یہ احتراز ہے اس خبر سے جو مبتدہ کا فیل نہ ہو کما فی قولی کا جیسے کہ آپ کے اس قول کے اندر ہے زیدن قاما ابوہو اب یہ قاما جو ہے یہ زید کا فیل نہیں ہے بھئی فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهِ تَقْدِيمُ الْمُبْتَدَئِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر مبتدہ کو مقدم کرنا واجب نہیں ہے لِجَوَازِ قَامَ أَبُوهُ زَيْدٌ جی کافی پر ایک اور مثال لکھئے بھئی دوسری مثال آپ نے کیا لکھئے تھی زَيْدٌ قَامَ أَبُوهُ اب یوں کرو یہ زید کو مؤخر کر دو یوں لکھو قَامَ أَبُوهُ زَيْدٌ اب دیکھو اس کے اندر یہاں یہ خبر مبتدہ کا فیل نہیں تو اس کے اندر مبتدہ کو مؤخر بھی کر دیں پھر بھی کوئی التباس نہیں کوئی اشتبان نہیں پتا چل رہا ہے کہ یہ مبتدہ ہے کس طرح قَامَ فیل عَبُوهُ عَبُو مَرْفُو لَفْزَان مُزَاف حَاظْ امیر مَجُرُور مَحَلًا مُزَافِلَ 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 مِلْكَر فَاعِل ہوا قَامَ کے لئے اور یہ حَاظْ امیر کس کو راج ہے زید جو مبتدہ مؤخر ہے اور فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مبتدہ زید کے لئے جو مؤخر ہے مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ جملہ اسمیا خبریا ہوا اور دیکھو اس میں قَامَ عَبُوهُ یہ حَاظْ امیر کس کو راج ہے زید تو یہ ازمار قبلہ ذکر ہے کیونکہ زید لفظوں میں مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے زید مقدم ہے کیونکہ وہ مبتدہ ہے اور اس میں یاد رکھو اس میں یاد رکھو بعض اوقات یہ اس طرح کنیت ذکر ہوتی ہے اور آگے وہ اس سے بدل واقع ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے ذرا ایک اور مثال لکھیں قَامَ أَخُوكَ زَيْدٌ دیکھو ہم نے صرف کیا کیا وہ ضمیر بدل دی توجہ ہے لیکن ضمیر بدلنے سے پورا کلام بدل گیا اب قَامَ أَخُوكَ اس کو خبر مقدم نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ پورا جملہ ہے اور آپ زیدن کو مبتدہ مؤخر بنانا چاہتے ہیں اور خبر جب جملہ ہو تو اس میں عائد کا ہونا ضروری جو مبتدہ کے ساتھ اس کو جوڑ دے اور یہاں کوئی غائب کی ضمیر نہیں قَامَ أَخُوكَ اس کے کوئی غائب کی ضمیر نہیں ہے جو زید کی طرف لوٹ رہی ہو تو لہذا اس صورت میں اس کو خبر مقدم نہیں بنا سکتے پھر کیا ترکیب کریں گے یہاں پر یاد رکھو اس صورت میں یہ اَخُوكَ یہ بنے کا مُبتدل مِنہو اور زیدن اس سے بدل ہے توجہ ہے قَامَ أَخُوكَ کھڑا ہوا آپ کا بھائی زیدن یعنی کہ زید تو اصل میں میں یوں کہنا چاہتا تھا قَامَ زیدن زید کھڑا ہوا کیونکہ اصل مقصود بدل ہوتا ہے توجہ ہے اَخُوكَ یہ کیا بن رہا ہے مُبتدل مِنہو اور زید کیا ہے بدل اور مُبتدل مِنہو اور بدل میں اصل مقصود کیا ہوتا ہے بدل اصل مقصود ہوتا ہے مُبتدل مِنہو کو ویسے تمہید کے طور پر ذکر کر دیا جاتا ہے تو قَامَ اَخُوكَ زیدن اس کے اندر یہ اَخُوكَ کو ذکر کرنا میرا مقصد ہی نہیں تھا میرا کیا مقصد ہے کس کو ذکر کرنا زید کو یہ اَخُوكَ یہ میں نے ساتھ ویسے تمہید کے طور پر جوڑ دی توجہ ہے تو یہ بدل ہے اور بدل کہتے کس کو یاد رکھنا بدل وہ ہے بدل الکل بدل اور مبدل مِنہو دونوں کا مدلول ایک ہو بھئی بدل اور مبدل مِنہو دونوں کا مدلول ایک اَخُو کا آپ کا بھائی اسی کا نام تو زید ہے تو جو اَخُو کا جس ذات پہ دلالت کر رہا ہے زید بھی اسی ذات پہ دلالت کر رہا ہے دونوں کا مدلول ایک ہی ذات ہے توجہ ہے تو بدل کسے کہتے ہیں بدل اور مبدل مِنہو دونوں کا مدلول ایک ہی ہو بھائی تو یہاں اَخُو کا اور زید دونوں کا مدلول تو سوال پیدا ہوتا ہے یہاں بھی اسی طرح کر لیں اَبُو کو کیا بنا دیں مبدل مِنہو اور زید ان کو کیا بنا دیں بدل بنا دیں توجہ ہے تو اب آپ خود غور کریں دیکھو بنائیے ذرا بدل مبدل مِنہو ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں اَبُو ہا زید کو زید کو ابو ہوا یعنی زید کا باپ اور آگے بدل کس کو بنا رہے ہو زید کو اور یہ زید بدل بن ہی نہیں سکتا کیونکہ دونوں کا مدلول الگ ہے زید کا باپ وہ اور ذات ہے دیکھا دونوں کا مدلول الگ ہے بدل یہاں بن ہی نہیں سکتا بھئی دوسری خرابی یہ بھی لازم آ رہی ہے کیونکہ مبدل منہو کا درجہ پہلے ہے اور بدل کا درجہ اس کے بعد بدل تو اسے مؤخر ہوتا ہے تو ہاں زمیر کس کو راجع کرنا چاہتے ہیں بدل کو اور ہاں زمیر کس میں ہے مبدل منہو میں ہے تو زمیر پہلے آگئی اور مرجع بعد میں ان کا مدلول الگ ہے بات سمجھ میں آگئی پھر دیکھئے ترجمہ کہتے ہیں یہ احتراز ہے اس خبر سے جو مبتدہ کا فعل نہ ہو کما فی قول کا جیسے کہ آپ کا یہ قول ہے زید قام ابوہ فینہو لا یجب فیہی تقدیم المبتد اس لیے کیونکہ اس کے اندر فینہو یہ فا کا ترجمہ یہ فا علت وطلانے کے لئے آتا ہے تو اس کا ترجمہ کیونکہ کے ساتھ کریں گے فینہو کیونکہ لا یجب فیہی تقدیم المبتد اس کے اندر مبتد کی تقدیم واجب نہیں ہے لجواز قام ابوہ زیدن اس وجہ سے کہ قام ابوہ زیدن یہ جائز ہے یعنی یہاں خبر کو مقدم کرنا جائز ہے واجب نہیں ہے لعدم لیلتباس لیلتباس نہ ہونے کی واجہ سے اس لئے کیونکہ اس کے اندر کوئی اشتباہ لازم نہیں آرہا کیا اشتباہ نہیں لازم آرہا پہلا جملہ میں نے کیا لکھوایا زیدن قام وہاں مبتدہ کو مؤخر کرتے تھے تو اس کا التباس فاعل کے ساتھ لازم آتا تھا سننے والا سمجھے گا کہ شاید یہ فاعل ہے حالانکہ آپ تو اس کو مبتدہ بنانا چاہ رہے تھے اور مؤخر کرنا چاہ رہے تھے تو وہاں پر اشتبا کا خطرہ تھا مبتدہ کا کس کے ساتھ فاعل کے ساتھ اور یہاں پر یہ اشتبا کا خطرہ نہیں ہے زید فاعل نہیں بن سکتا آگے دیکھئے مثل زید قامہ جیسے کہ زید قامہ ہے بھئی یہاں یہ قامہ زید کا فیل ہے یعنی مبتدہ کا تو اس صورت میں مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے مبتدہ کی تقدیم یا مبتدہ اور خبر دونوں معرفہ ہو یا دونوں میں نفس تخصیص موجود ہو یا خبر مبتدہ کا فعل ہو ان چاروں صورتوں میں وجب تقدیم ہو یہ سب کی جزا ہے ان تمام صورتوں میں مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے وجب تقدیم ہو حاضر امیر کا مرجع بتلا رہے ہیں تقدیم مبتدہ علی الخبر یعنی مبتدہ کو خبر پر مقدم کرنا واجب ہے ان صورتوں میں ان تمام چاروں صورتوں میں بات سمجھ میں آرہی اول کس کی جمع اول اور اول کونسا صیغہ ہے اس میں تفضیل ہے زربا 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 زربیات زربا دیکھو اول بات سمجھ میں آگئے تو اول 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 اور اول تو کہتے ہیں اما فی صور الاول تو باقی پہلی صورتوں میں یعنی پہلی تین صورتوں میں فلی ما ذکر ن اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی پہلی تین وجہ میں مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے اس وجہ سے جو ہم نے پیچھے ذکر کر دی پہلی صورت میں کیا وجہ تھی کیونکہ مبتدہ مشتمل ہے ایسے معنی پر جو صدارت کلام کو چاہتا ہے اس لئے اس کو مقدم کرنا واجب ہے اور دوسری اور تیسری صورت میں جب مقددہ اور خبر دونوں معرفہ ہوں یا دونوں مخصصہ ہوں اس صورت میں مقددہ کو مقدم کرنا واجب ہے ورنہ مقددہ کا اشتبہ لازم آئے گا خبر کے ساتھ اگر آپ اس کو ماخر کریں گے تو سننے والا سمجھے گا صورت الاخیرت اور باقی آخری صورت میں فَلِأَلَّا يَلْتَبِسَ الْمُبْتَدَعُ بِالْفَاعِلِ تاکہ کہیں مبتدہ کا التباس لازم نہ آئے فاعل کے ساتھ اِزَا کَانَ الْفِعْلُ مُفْرَدًا جبکہ فیل کیا ہو مفرد ہو مثل زیدن قامہ جیسے کہ زیدن قامہ زیدن ہے مبتدہ اور قامہ اس کی خبر ہے اور دیکھو یہ قامہ مفرد فیل ہے اور اس قامہ کو مقدم کر دیں گے قامہ زیدن کہیں گے تو پھر سننے والا کیا سمجھے گا قامہ زیدن کہ یہ زید مبتدہ مؤخر نہیں ہے بلکہ یہ شاید قامہ کا فاعل ہے کہتے ہیں اذا کان الفعل مفرد جبکہ فعل مفرد ہو مثل زید قامہ جیسے زید قامہ فینہ اذا قیل قامہ زید اس لئے کہ جب یہ کہا جائے قامہ زید التباس المبتدہ بالفاعل تو التباس لازم آئے گا مبتدہ کا فاعل کے ساتھ کس کے ساتھ فاعل کے ساتھ او بالبدل عن الفاعل اذا کان موسنن او مجموعہ جی اب دوسری مثال لکھیں اپنی کاپی میں بھئی پہلی مثال ہم نے کر لی زید قامہ اس کے اندر قامہ مفرد تھا دوسری مثال اب تسنیہ الگ سطر میں لکھیں بھئی اس میں ظاہر بھی تسنیہ اور فیل بھی تسنیہ اس سے نشلی سطر میں لکھیں اس زید قامہ دونوں کو جمع لے آئیں اس صورت میں یاد رکھو اس صورت مبتدہ قامہ فیل اس کے اندر علیف زمیر مرفو محل اس کا فائل اس اپنے فائل سے مل جملہ اسم خبر اس کے اندر بھی اسی طرح ہے اس کے اندر وہ زمیر مرفو محل اس کا فائل جو کس کو راج از زیدون مبتدہ کو فیل اپنے فائل سے مل جملہ خبر مبتدہ خبر مل جملہ اسم خبر یہاں دیکھو یہاں پر دونوں مبتدہ اور خبر انہی کا فیل ہے از زیدان قامہ یہ قامہ کس کا فیل ہے از زیدانی کا از زیدون قامو یہ قامو التباس فائل کے ساتھ نہیں آئے گا بلکہ بدل کے ساتھ آئے گا کس طرح اب آگے آپ نے جو پہلا جملہ لکھا از زیدانی قاما اسی کے آگے تھوڑے فاصلے پر جگہ بدل دیں قاما کو ذرا مقدم کر دیں اور از زیدانی کو مؤخر کر دیں قاما از زیدانی قاما از زیدانی اب دیکھو پہلے جب مفرد تھا ادھر دیکھئے جب زیدن قاما تھا ہم زید کو مؤخر کرتے تھے قاما زیدن کہتے تھے تو زید کا التباس کس کے ساتھ تھا فائل کے ساتھ لیکن یہاں جو ہے قاما از زیدانی اس میں از زیدانی کا التباس فائل کے ساتھ نہیں کیوں نہیں قاما از زیدانی یہ از زیدانی قاما کے لئے فائل اور یہاں تو قاما تصنیہ ہے توجہ ہے قاما الزیدانی اس جملے کے اندر الزیدانی کا التباس فائل کے ساتھ نہیں آرہا ہاں بدل کے ساتھ التباس لازم آرہا ہے کس طرح کہ قاما کے اندر علف جو ہے اس کو بنا دیں مبدل منہو اور الزیدانی کو اسے کیا بنا دیں بدل بنا دیں اور مبدل منہو اور بدل کا اعراب ایک ہوتا ہے قاما کے اندر علف مرفو محلن تھا فائل ہے تو الزیدانی یہ بھی مرفو ہے یہ اسے بدل ہے تو یہاں دیکھو قاما الزیدانی میں الزیدانی کا التباس فائل کے ساتھ نہیں آرہا بلکہ کس کے ساتھ آرہا ہے بدل کے ساتھ توجہ ہے پھر سنو الزیدانی قاما الزیدانی کیا تھا مبتدہ تھا تو اس صورت میں مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے کیونکہ اگر آپ مبتدہ کو مؤخر کریں گے تو کوئی پڑھنے والا کوئی سننے والا یہ خیال کر سکتا ہے کہ قاما الزیدانی مبتدہ مؤخر نہیں ہے بلکہ یہ قاما کی علف ضمیر سے بدل ہے تو اس صورت میں دیکھو مبتدہ کا التباس کس کے ساتھ لازم آیا بدل کے ساتھ اسی طرح نچلا جملہ دیکھئے اس سے تھوڑا آگے کر کے الزیدانی کا مؤخر کریں قاما الزیدانی قاما الزیدانی یہاں پر بھی دیکھئے یہ قاما کے لئے الزیدانی فاعل نہیں بن سکتا کیونکہ قاما مفرد نہیں ہے تو اس کے لئے الزیدون اس میں ظاہر فاعل نہیں بن سکتا تو یہ جو الزیدون مبتدہ مؤخر ہے اس کا التباس یہاں فاعل کے ساتھ نہیں آرہا بلکہ یہاں بھی بدل کے ساتھ التباس لازم آرہا ہے سننے والا گمان کرے گا کہ شاید یہ وہ مبدل من ہو ہے اور یہ الزیدون بدل ہے بھئی تو مفرد والی صورت میں اگر مبتدہ کو مؤخر کریں گے تو اس کا التباس کس کے ساتھ لازم آئے گا فاعل کے ساتھ اور تسنیہ اور جمع والی صورت میں اگر ہم مبتدہ کو مؤخر کریں گے تو اس کا التباس کس کے ساتھ لازم آئے گا بدل کے ساتھ التباس لازم آئے گا بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں فَإِنَّهُ إِذَا قِيلَ قَامَ زَيْدٌ إِلْتَبَسَ الْمُبْتَدَءُ بِالْفَاعِلِ اس لیے کیونکہ جب یہ کہا جائے کہ قَامَ زَيْدٌ یعنی زَيْد جو مبتدہ کو مؤخر کر دیا گیا کیا کہا گیا قَامَ زَيْدٌ تو إِلْتَبَسَ الْمُبْتَدَءُ بِالْفَاعِلِ تو التباس لازم آیا مبتدہ کا فاعل کے ساتھ او بِالْبَدَلِ یا مبتدہ کا التباس لازم آئے گا بِالْبَدَلِ عَنِ الْفَاعِلِ کس کے ساتھ وہ جو فاعل سے بدل ہے اس کے بدل کے ساتھ التباس لازم آئے گا کَبْ اِذَا کَانَ مُسَنًن او مجموعہ جبکہ فِالْتَسْنِعَا ہو یا جَمَعَا ہو بھئی فَإِنَّهُ إِذَا قِيلَ فِي مِسْرِ اَذَا 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 ا فاعل سے بدل ہیں فَلْتَبَسَ الْمُبْتَدَعُ بِهِ تو لہذا مبتدہ کا التباس لازم آیا بدل سے بھئی کس کے ساتھ بدل عن الفاعل سے لازم آیا ذرا وہ جو میں نے مثالیں لکھوائیں ان پر نظر رکھیں تصنیہ اور جمع والی صورت کو دیکھو قَامَا الزَّيْدَانِ جب ہم نے مبتدہ کو مؤخر کر دیا تو پھر اس صورت میں مبتدہ کا التباس کس کے ساتھ لازم آیا بدل عن الفاعل کے ساتھ کہ یہ فاعل سے شاید بدل ہے اس پر ایک اشکال ہوتا ہے اشکال یہ کہ قَامَا الزَّيْدَانِ فاعل کس کو بنایا علف کو اور یہ علف کو مبدل منہو بنایا اور الزَّيْدَانِ کو اسے بدل تو یہ تو ازمار قبلہ ذکر لازم آیا قَامَا کے اندر جو علف زمیر ہے کس کو لوٹ رہی ہے الزَّيْدَانِ کو لوٹ رہی ہے اور قَامُو کے اندر جو وَوْزَمیر ہے یہ آگے آنے والے الزَّيْدُونَ کی طرف لوٹ رہی ہے اور الزَّيْدَانِ اور الزَّيْدُونَ یہ تو لفظوں میں مؤخر ہیں اور لفظوں میں بھی مؤخر ہیں اور نیز رتبے میں بھی مؤخر ہیں کیونکہ یہ بدل ہیں مبدل منہو کا درجہ پہلے ہے اور بدل کا درجہ بعد میں ہے تو یہ تو ازمار قبلہ ذکر لازم آتا ہے لفظاً بھی اور رتبتاً بھی تو جواب یاد رکھنا کہ آپ نے ذابطہ پڑا تھا ازمار قبلہ ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرتِ تفسیر قَامَا تصنیہ کی ضمیر آئی اور اس کے اندر ابحام تھا اور یہ فاعل ہے عمدہ ہے مُسْنَدِ لَيْهَا کَلَامِ توجہ ہے تو یہ فاعل ہے اور تو یہ عمدہ ہے اور عمدہ میں ازمار قبلہ ذکر جائز ہے بشرتِ تفسیر کہ آگے تفسیر آجائے تو قَامَا اس کے اندر علف زمیر مبہم آئی اور ساتھ ہی آگے اززمار قبلہ ذکر ہے عمدہ میں بشرتِ تفسیر اشکال اور جواب سمجھ میں آگیا تو لہٰذا یہاں تو اعتراض ہوتا تھا کہ یہ تو ازمار قبلہ ذکر ہے تو ہم نے جواب دے دیا کہ ازمار قبلہ ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرتِ تفسیر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ مفرد والی صورت میں بھی تو بدل پھر بنا سکتے ہیں زہدن قامَا تھا قامَا زید کا فیل ہے مبتدہ کا فیل ہے اب یہاں پر اگر ہم زید کو مؤخر کر دیں اور قامَا کو مقدم کر دیں قامَا زیدن تو آپ نے ہمیں کیا کہا تھا کہ زید کا التباس کس کے ساتھ لازم آیا فائل کے ساتھ تو آپ نے بدل کو نہیں ذکر کیا یہاں بھی تو بدل کے ساتھ احتمال ہے کہ قامَا کے اندر ہوا ضمیر کو مبدل منہو بنائیں اور زید کو اس سے بدل بنائیں وجہ یہ کہ بھئی یہاں پھر وہی بات لازم آئے گی ازمار قبلہ ذکر لازم آئے گا اور اگرچہ ازمار قبلہ ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر لیکن اس سے بچا جائے تو زیادہ بہتر ہے اور نیز یہاں فیل مفرد ہے قامَا زیدن فیل مفرد ہے یہ قامَا زید کو رفع دے سکتا ہے لہذا زید کو اس کے لئے فاعل ہی بنائیں گے بدل بنانے کی کوئی حاجت نہیں توجہ ہے قامَا زیدن میں قامَا زید کو رفع دے سکتا ہے لہذا اس کو فاعل ہی بنائیں گے بدل بنانے کی کوئی حاجت نہیں کوئی ضرورت نہیں اس کی طرف جانے کی جبکہ قامَا الزیدانی اس کے اندر تو قامَا الزیدانی کو رفع دے ہی نہیں سکتا تو کس کی طرف پھر جا سکتے ہیں بدل کی طرف جا سکتے ہیں فرق سمجھ میں آیا اب اس میں ایک اور بات سمجھ لیں بھئی کافی پر نظر رکھیں تسنیہ اور جمع والی مثالیں الزیدانی قامَا اور الزیدون قامُ پھر کیا کیا مبتدہ کو مؤخر کر دیا اور فیل کو مقدم کر دیا تو مبتدہ کا التباس کس سے لازم آیا بدل سے کس سے بدل سے اور یاد رکھو بعض علماء فرماتے ہیں بھئی بعض وقت کلامِ عرب میں اس طرح کی عبارت آتی ہے قامَا ازززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز زمیریں جب موجود ہیں تو فائل تو یہ بنیں گی وہ فرماتے ہیں کہ جب آگے فائل اس میں ظاہر موجود ہے تو پھر یہ جو علف اور واو ہیں اس وقت یہ زمیریں نئی ہیں یہ صرف تصنیہ اور جامع کی علامتیں ہیں صرف تصنیہ اور جامع کی علامتیں ہیں جیسے جیسے چوتھے سیغے کے اندر جو تا آتی ہے یہ تانیس کی علامت ہے بھئی زارابت ہندن یہ زارابت کے اندر تا فائل نہیں بلکہ یہ ہندن فائل ہے اور یہ تا کس لی آئی ہے یہ تانیس کی علامت ہے یہ صرف اتنا بتا رہی ہے کہ اس زارابت فعل کا اسناد کسی مؤنس ذات کی طرف ہے مذکر کی طرف نہیں ہے تو زارابت کے اندر یہ تا کس چیز کی علامت ہے تانیس کی علامت ہے یہ فائل نہیں تو وہ علماء فرماتے ہیں اسی طرح قاما الزیدانی جب اس طرح آگے اس میں ظاہر آگے آ جائے تو پھر اس وقت یہ جو علف ہے یہ تسنیہ والا یہ جو علف ہے یہ پھر صرف تسنیہ کی علامت ہوگی یہ ایک ضمیر نہیں یہ قاما کے اندر علف صرف اتنا بتا رہا ہے کہ اس فعل کا اسناد کسی تسنیہ کی طرف ہے اسی طرح قامو الزیدون اس قامو کے اندر اب وہ صرف جمع کی علامت ہے یہ صرف اتنا بتا رہا ہے کہ اس فعل کا اسناد کسی جمع کی طرف ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا بعض علماء کے نزدیک یہ جو قاما الزیدانی اور قامو الزیدون ان دو میں یہ جو مبتدہ جس کو آپ نے مؤخر کیا اس کا التباس فاعل کے ساتھ لازم آئے گا توجہ ہے عام علماء کیا فرماتے ہیں قاما الزیدانی قامو الزیدون آپ نے الزیدانی اور الزیدون مبتدہ تھا لیکن آپ نے کیا کر دیا مؤخر کر دیا تو اس کا التباس کس کے ساتھ لازم آیا بدل کے ساتھ لیکن وہ علماء جو یہ جو علف اور واؤ ہے ان کو صرف تصنیہ اور جمع کی علامت قرار دیتے ہیں اور ان کے نزدیک کی الزیدانی اور الزیدون فاعل ہیں اس فعل کے لئے تو آپ اس مبتدہ کا التباس کس سے لازم آ گیا فاعل کے ساتھ ان کے نزدیک لازم آیا بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں بھئی تو یہ معنی ہے تو کہتے ہیں فلتبس المبتدع بھی تو التباس لازم آیا مبتدہ کا بدل کے ساتھ او بالفاعلی یا کس کے ساتھ فائل کے ساتھ التباس لازم آیا علا حاز التقدیری ایزان اسی تقدیر پر یہ جو تصنیہ اور جمع والی صورت ہے اس میں جو آپ نے مبتدہ کو مؤخر کیا تو اس مبتدہ کا التباس بدل کے ساتھ بھی لازم آیا اور فائل کے ساتھ بھی لازم آیا ان علماء کے نزدیک جو یہ علف اور واؤ کو فائل نہیں بناتے بلکہ صرف تصنیہ اور جمع کی علامتیں قرار دیتے ہیں یہ معنی ہے فلتبس المبتدع بھی تو التباس لازم آیا مبتدہ کا بدل کے ساتھ او بالفاعلی علا حاز التقدیری ایزان یا فائل کے ساتھ بھی اس تقدیر پر التباس لازم آیا علا قول من یجویزو ان علماء کے قوت پر جو جائز قرار دیتے ہیں کیا جائز قرار دیتے ہیں جو جائز قرار دیتے ہیں کہ یہ علف اور واؤ جو ہیں یہ ایسے حرف ہیں جو دلالت کر رہے ہیں فائل کے تصنیہ اور اس کے جمع ہونے پر قطعی فی زرابت ہندن جیسے کہ تا ہے زرابت ہندن کے اندر جیسے یہ تا تانیس پر دلالت کر رہی ہے اسی طرح زرابا اور زرابو کے اندر یہ جو علف اور واؤ آئی یہ صرف یہ تصنیہ اور جمع پر دلالت کر رہے ہیں یہ ضمیریں نہیں ہیں بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَإِذَا تَظَمَّنَ الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ اَيِلَّذِي لَيْسَ بِجُمْلَةٍ صُورَةً سَوَا اُنْ كَانَ بِحَسَبِ الْحَقِيقَةِ جُمْلَةً اَوْ غَيْرَ جُمْلَةٍ اب صاحبِ کافیہ کچھ وہ جگہیں ذکر کریں گے جہاں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے تو چار جگہیں ذکر کی جہاں مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے اب چار ہی جگہیں ذکر کریں گے جہاں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے دیکھئے پہلے مطن مطن دیکھ لیں کہتے ہیں وَإِذَا تَظَمَّنَ الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ جَبْ مُتَظَمِّن ہو یعنی مشتمل ہو خبر المفرد وہ خبر جو مفرد ہو وہ خبر جو مفرد ہو جب وہ مشتمل ہو مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ ایسے معنی پر جس کے لئے صدارت کلام واجب ہے مِسْلُ اَيْنَ زَيْدُن جیسے اَيْنَ زَيْدُن یہ پہلی صورت کی جب خبر ایسے معنی پر جب خبر مفرد خبر مفرد جب ایسے معنی پر مشتمل ہو جو صدارت کلام کو چاہتا ہے جیسے اَيْنَ زَيْدُن تو یہ پہلی صورت ہے صحبِ کافیہ چار صورتیں ذکر کریں گے اور آخر میں دیکھو فرمائیں گے وَجَبَ تَقْدِيمُهُ مطن پر نظر ہے صفحے کے آخر میں یہ اگلے صفحے پر دیکھ لیں آخر میں مطن میں آرہا ہے وَجَبَ تَقْدِيمُهُ ان تمام صورتوں میں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے تو یہ پہلی صورت کہ جب خبر مفرد جو ہے وہ متضمن ہو ایسے معنی پر جس کے لئے صدارت کلام واجب ہو جیسے اَيْنَ زَيْدُن اَيْنَ زَيْدُن اَيْنَ زَيْدُن ترکیب کیجئے بھئی ترکیب کیجئے اَيْنَ اَيْنَ غَوْر کرے میں نے بتایا معنی میں غور کیا کرو معنی سے آپ کو ترکیب سمجھ میں آ جائے گی ہاں اَيْنَ دیکھو جگہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اور جس چیز میں جگہ اور زمانے والا معنی ہو وہ کیا کہلاتا ہے ذر وہ مفول فی بنتا ہے تو یہ اَيْنَ یہ مفول فی ہے اور مفول فی کے لئے ہمیشہ عامل چاہیے اس کے لئے بھی اسی طرح ثبتہ یا ثابتن نکالیں گے بھئی تو اَيْنَ اَيْنَ منصوب محلن یہ مبنی ہے بھئی اَيْنَ منصوب محلن مفول فی ہے بھئی اور کس کے لئے ثابتہ فیل کے لئے کیونکہ صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ ذرف کی تاویل کس کے ساتھ کی جائے گی جملہ کے ساتھ اور وہ فیل نکالیں گے وہاں پر تو اَيْنَ منصوب محلن مفول فی ہوا ثابتہ فیل کے لئے ثابتہ فیل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے ہے زید یعنی مبتدہ کو کیونکہ خبر کو مبتدہ سے جوڑتے ہیں فیل اپنے فاعل اور مفول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم اور زید مرفو لفظان مبتدہ مؤخر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا کیونکہ استفہام ہے اور یہ اَيْنَ یہ ذرف مستقر ہے بھئی یہ کیا ہے ذرف مستقر اور آپ نے پڑھا ذرف مستقر خود عمل کرتا ہے ثابتہ جا چکا اور ثابتہ تو چلا گیا لیکن وہ ہوا زمیر کے اس میں چھپ گئی اس ذرف مستقر اَيْنَ کے اندر آ کر چھپ گئی اور اُس زمیر کو اب یہ اَيْنَ رَفَا دے رہا ہے بھئی تو اب دیکھو یہ اَيْنَ چونکہ استفہام کے معنی پر مشتمل ہے اس لئے اس کے لئے صدارت کلام واجب ہے اور نیز یہ خبر دیکھو مفرد ہے اَيْنَ صورت کے اعتبار سے کیا ہے مفرد ہے مفرد ہے حقیقت میں تو یہ جملہ ہے توجہو ہے جب ثابتہ نکالا تو کیا بن گیا جملہ یا کوفہ والوں کے نزدیک ثابتن نکالیں گے ثابتن بھی نکالیں گے تو یہ شب جملہ بنے گا شب جملہ بنے گا تو بہرحال صورت کے اعتبار سے یہ مفرد ہے بھئی ثابتہ نکالیں گے تو حقیقتن جملہ اور صورتن اس وقت اَيْنَ مفرد ہے اور کوفہ والوں کے نزدیک ثابتن نکالیں گے تو پھر حقیقتن بھی مفرد مفرد یہاں جملے کے مقابلے میں ہے یعنی جملہ نہ ہو کیا نہ ہو جملہ تو اگر ثابتن نکالیں گے تو پھر حقیقتن بھی مفرد اور صورتن بھی مفرد تو دونوں تقدیروں پر اَيْنَ صورتن مفرد ہے اگرچہ حقیقتن بسرہ والوں کے نزدیک یہ مفرد نہیں ہے تو کہتے ہیں جب خبر مفرد وہ متضمن ہو ایسے معنی کو جو صدارت کلام جس کے لئے واجب ہو جیسے اَيْنَ زَيْدٌ تو خبر کو مقدم کرنا واجب اسی طرح اَوْ كَانَ مُصَحِّحًا لَهُ یا وہ جو خبر ہے وہ اس مبتدہ کو صحیح کرنے والی ہے یعنی اس خبر کو مقدم کریں گے تو مبتدہ کا مبتدہ بننا صحیح ہوگا ورنہ وہ مبتدہ مبتدہ بن ہی نہیں سکتا جیسے فِدَّارِ رَجُلُن فِدَّارِ رَجُلُن کے اندر دیکھو فِدَّار ہے خبر مقدم اور رجلُن ہے مبتدہ مؤخر اور رجلُن تو نکرہ ہے اور آپ نے پڑھا ہے کہ نکرہ بغیر تخصیص کے مبتدہ نہیں بن سکتا تو پھر یہاں اس کے اندر کیسے تخصیص آئی تخصیص کے چھے طریقے آپ نے پڑھے تھے تو یہاں تخصیص کیسے آئی تخصیص بِتَقْدِيمِ الخبر بھئی یہ فِدَّار کو ہم نے مقدم کیا تو اس کی وجہ سے اس رجل میں تخصیص آئی اب اس کا مبتدہ بننا صحیح ہے اگر یہ مقدم ہوتا رجل فِدَّاری پھر رجل کا مبتدہ بننا صحیح ہی نہیں تھا کیونکہ اس میں تخصیص نہیں تو اب دیکھو تقدیمِ خبر کی وجہ سے مبتدہ کا مبتدہ بننا صحیح ہے تو اب لہذا خبر کو مقدم کرنا واجب ہے ورنہ تو مبتدہ کا مبتدہ بننا صحیح نہ رہے گا یہ معنی ہے اَوْ کَانَ مُصَحِحًا لَهُ یا وہ خبر جو ہے وہ مبتدہ کو صحیح کر رہی ہے یعنی اس کا مبتدہ مبتدہ ہونے کو صحیح کر رہی ہے مِسْلُ فِدَّارِ رَجُلُن جیسے کہ فِدَّارِ رَجُلُن اَوْ کَانَ لِمُتَعَلِّقِهِ زَمِيرٌ فِي الْمُبْتَدَئِ یا خبر کا جو متعلق ہے اس کے لیے کوئی زمیر ہے فِي الْمُبْتَدَئِ کس کے اندر مبتدہ بھئی دیکھئے ایک ہے خبر ایک ہے مبتدہ مبتدہ کے اندر کوئی زمیر ہے اور وہ زمیر کس کو لوٹ رہی ہے خبر کی طرف توجہ ہے تو اب مبتدہ کو اگر آپ مقدم رکھیں گے اور اس مبتدہ میں کس کی زمیر خبر کی تو پھر تو یہ زمیر پہلے آگئے خبر بعد میں آئے گی تو یہ تو ازمار قبلہ ذکر ہے لفظن بھی لفظوں میں بھی خبر مؤخر اور رتبے کے اعتبار سے بھی خبر مؤخر تو یہ ازمار قبلہ ذکر لازم آئے گا لفظن بھی اور رتبتن بھی اور یہ جائز نہیں لہذا ایسی صورت میں جب مبتدہ کے اندر خبر کی کوئی زمیر ہو یا یوں کہ خبر کے متعلق کی کوئی زمیر ہو تو پھر خبر کو مقدم کرنا واجب ہے جیسے دیکھو جیسے دیکھو مثال دے رہے ہیں دیکھو یہ خبر مقدم توجہ ہے علت تمرتی یہ ہے خبر مقدم اور مثلوہ یہ ہے مبتدہ مؤخر اور یہ زبدن یہ تمیز ہے بھئی علت تمرتی ترجمہ سنو علت تمرتی خجور پر مثلوہ حازمید تمرہ کو راجے ہے اسی کے مثل یعنی اسی کے برابر جو ہے زبدن مکھن ہے زبدن کسے کہتے ہیں مکھن کو کہتے ہیں عرب کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے پاس جب کوئی مہمان آتے خاص مہمان تو پھر وہ خجوروں کو کاٹ کر اس میں سے گھٹلی نکال دیتے اور پھر ہر خجور پر اسی کی مقدار کے برابر مکھن رکھ کر مہمانوں کو پیش کیا جاتا تھا بھئی تو یہ کہتے ہیں علت تمرتی مثلوہ زبدن خجور پر اسی کے برابر مکھن ہے خجور پر اسی کے برابر مکھن ہے تو علت تمرہ کیا ہے خبر مقدم اور مثلوہ کیا ہے مبتدہ مؤخر اور زبدن یہ ہے تمیز تمیز کسے کہتے ہیں جو ابحام کو دور کرے تو دیکھو مثلوہ میں ابحام تھا خجور پر اسی کے برابر ہے کیا چیز ہے اس کے برابر تو آگے زبدن نے آکر ابحام دور کیا کہ مکھن ہے وہ مثل کیا ہے مکھن ہے تو یہ مثل سے تمیز واقع ہے زبدن اب دیکھو مثلوہ تمرا کو راجے ہے اور تمرا یہ خبر کا متعلق ہے خبر کیا ہے خبر علت تمرا ہے تمرا نہیں خبر علت تمرا خبر ہے تو یہ تمرا خبر سے متعلق ہے خبر نہیں ہے بلکہ خبر سے متعلق ہے تو دیکھو مثلوہ مبتدہ کے اندر ایک ضمیر ہے جو کس کو راجے خبر کے متعلق کو راجے ہے توجہ ہے تو اس صورت میں بھی خبر کو مقدم کرنا واجب ہے ورنہ ازمار قبلہ ذکر کی خرابی لازم آئے گی تو کہتے ہیں اولی متعلق ہی ضمیر یا خبر کے متعلق کی کوئی ایسی ضمیر ہے فی المبتدائی جو کس کے اندر ہے خبر کے متعلق کی کوئی ضمیر ہے کس کے اندر مبتدائی اندر کوئی ضمیر ہے خبر کے متعلق کی مثل علت تمرت مثل خجور پر اسی کے مثل مکھن ہے یا وہ خبر ہو انہ سے وہ خبر ہو انہ سے بھئی یاد رکھو ایک ہے انہ اور ایک ہے انہ یہ دونوں مبتدائی اور خبر پر داخل ہوتے ہیں داخل ہونے کے بعد بھی جملہ جملہ ہی رہتا ہے اِنہ اِنہ نے اپنے اسم کو نصد دیا اور خبر کو رفع اِنہ 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 اچھا پہلے کیا ترجمہ تھا زید کائم زید کھڑا ہے اب اِنہ زید کائم کیا ترجمہ ہے اب کیا ترجمہ تاقید آگئی یا یقینا زید کھڑا ہے یا لفظوں میں بھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں بس اتنا یاد رکھیں ایک ہے زید قائم ایک اِنہ زید قائم تو اِنہ زید قائم کبھی وہی ترجمہ ہے لیکن اس کے اندر تاقید ہے بات کے اندر زور ہے جیسے آپ قسم کھاتے ہیں کسی شخص کے سامنے آپ کوئی بات ذکر کریں اور وہ آپ کی بات نہ مانے تو پھر آپ قسم اٹھاتے ہیں یعنی قسم کے در دیکھو آپ اپنے کلام میں زور پیدا کر دیتے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو اسی طرح یہ اِنہ بھی کیا کرتا ہے کلام کے اندر زور پیدا کرتا ہے اور جملہ جملہ ہی رہتا ہے زیدن قائم پہلے بھی جملہ تھا اور اِنَّا لے آئے اِنَّا زیدن قائم اب بھی یہ کیا ہے جملہ ہے جبکہ انہ یاد رکھو انہ یہ جملے کو مفرد بنا دیتا ہے اور یاد رکھو یہ جو انہ ہے یہ حرف مستر ہے یہی جو حرف مشبہ بالفعل انہ ہے یہ حرف مستر بھی ہے یہ جملے کو مفرد بنا دیتا ہے یعنی مستر کے معنی میں کر دیتا ہے زیدن قائم اس پر ذرا انہ لے آئیں کیا بن گیا ترجمہ کیجئے عموما طلبہ ترجمہ اس کا بھی یہی ترجمہ کرتے ہیں زید کھڑا ہے نہیں یہ جو زید قائم یہ تو جملہ تھا لیکن جب اس پر انہ داخل ہوا اس نے اس کو مفرد بنا دیا اور مفرد بنانے کا طریقہ پھر یاد رکھو کہ خبر کا مستر نکال اور اس کو انہ کے اسم کی طرف مضاف کر دیں انہ زیدن قائم انہ کا اسم کیا زید اور انہ کی خبر کیا قائم اس خبر کا مستر نکال لیں قائم انہ مستر کیا قیام اور اس قیام کی اضافت کر دیں انہ کے اسم کی طرف یعنی زید کی طرف تو کیا بن گیا قیام زیدن تو آپ قیام زیدن کہلیں یا آپ انہ زیدن قائم انہ کہلیں دونوں کا ایک کی معنی ہے تو انہ زیدن قائم ان کا کی معنی قیام زید زید کا قیام دیکھو اب جملہ نہیں آپ کسی کے سامنے سارا دن کہتے رہے انہ زیدن قائم زید کا قیام زید کا قیام انہ زیدن قائم بات تو پوری کریں انہ زید قائم زید کے قیام کو کیا ہوا ہے بھئی وہ اچھا ہے کا مصدر نکال لیں اور انہ کے اسم کی طرف اس کی اضافت کر دیں تو انہ زید قائم کہلیں یا قیام زید کہلیں ایک ہی بات ہے دوسری مثال لے انہ زید فدار اب اس انہ نے زید فدار کو مفرد بنا دیا ہے اب کیا کریں اس کو مفرد بنائیں کیسے بنائیں کہ فدار جار مجرور ہے جار مجرور کس سے متعلق ہوتے ہیں ثابت یا ثابت ان سے تو گویا اصل کلام یوں ہے انہ زید سبت فدار تو اس ثبت خبر ہے تو اس ثبت کا مصدر نکال لیں ثبوت اور اس ثبوت کی اضافت کر دیں انہ کے اسم کی طرف یعنی زید کی طرف سبوت زید اور جار مجرور ویسی ساتھ ذکر کر دیں دیکھو بات پوری نہیں ہے زید کا گھر میں ہو نا تو خبر کا مصدر نکال کریں اس کو انہ کی اسم کی طرف مضاف کر دیا کریں اور آگے جار مجرور مفہول وغیرہ جو چیزیں ذکر ہوں وہ ساتھ ویسی لگا دیا کریں اور ترجمہ مفرد والا کرنا ہے یہ کس معنی میں ہوا اور اردو میں کیسے ترجمہ کریں گے زید کا گھر میں ہو نا دیکھو مصدر والا میں ترجمہ کر رہا ہوں اب آپ کسی کو سارا دن کہیں زید کا گھر میں ہو نا وہ کہے گا بات پوری کریں آپ بات پوری نہیں کر رہے زید کا گھر میں ہونا اچھا ہے برا ہے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بات پوری کریں بھئی یاد رکھو حروف مصدر تین ہیں ان ما اور ان ان اور ما یہ فیل پر داخل ہوتے ہیں اور اس فیل کو یعنی جملہ فعلیہ کو مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں جبکہ انہ جو ہے یہ حرف مشبہ بالفیل ہے اور آپ نے پڑھا ہے کہ یہ حروف مشبہ بالفیل ہیں یہ مبتدہ خبر پر داخل ہوتے ہیں تو یوں کہو انہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور یہ اس جملہ اسمیہ کو مصدر بنا دیتا ہے تو مفرد بنا دیتا ہے اور بعض اوقات پھر یہ مبتدہ بنتا ہے وہ مفرد کیا بن جاتا ہے مبتدہ بن جاتا ہے تو اس صورت میں جو خبر ہے اس کو مقدم کرنا واجب ہے خبر کو مقدم کرنا واجب جیسے یہ مثال دیکھو کتاب کے اندر اس کی ترکیب بھی دیکھو پھر آپ عیندہ کیا ہے یہ ظرف حقیقی ہے عیندہ کا معنی پاس اور قریب ہونا اور دور ہونا یہ جگہ کے اعتبار سے ہوتا ہے تو عیندی یہ ہے خبر مقدم اور انکا قائم اس کو مفرد بنائیں انکا قائم انکا قائم انکا کی خبر کیا قائم اور اس سے مصدر بنا لیں قیام اور اس انکا جو اسم ہے اس کی طرف اس کی اضافت کر دیں قیام کا قیام کا یہ ہے مبتدہ یہ کیا ہے انکا قائم اس انہ نے اس کو مفرد یعنی قیام کا کے معنی میں کر دیا تو گوی اصل کلام یوں ہے میرے پاس ہے قیام کا آپ کا قیام تو قیام کا یہ کیا ہے مبتدہ اور عین دی یہ کیا ہے ذر اور میں نے آپ کو بتلایا تھا ذر جب بھی کلام میں آئے یہ خبر تو بن سکتا ہے مبتدہ یا انہ یا انہ کا اسم یا کانہ کا اسم نہیں بن سکتا ہے یعنی مصن دلہ نہیں بن سکتا خبر بن سکتا ہے تو یہ عین دی خبر ہے کس سے خبر ہے انہ سے خبر ہے یہ سارا کیا ہے مبتدہ تو یوں کہیں گے یہ عین دی خبر ہے کس سے انہ سے لہذا اس عین دی کو مقدم کرنا واجب مؤخر نہیں کر سکتے بھئی مؤخر نہیں کر سکتے وجہ یہ کہ اگر آپ عین دی کو مؤخر کر دیں اور یوں کہیں انہ کا قائم عن دی تو سننے والا یا پڑھنے والا سمجھے گا کہ شاید یہ انہ نہیں ہے بلکہ انہ ہے کیونکہ کلام کے شروع میں انہ آتا ہے کلام کے درمیان میں انہ آتا ہے اور شروع میں انہ تو آپ جب انہ کو شروع میں لے آئے تو سننے یا پڑھنے والا کیا سمجھے گا یہ انہ توجہ ہے یہ انہ ہے بھئی حالانکہ یہ تو انہ نہیں ہے بلکہ انہ ہے تو جب انہ سے کوئی خبر آئے تو اس خبر کو مقدم کرنا واجب ہے اگر اس کو مقدم نہیں کریں گے مؤخر کریں گے تو پھر انہ کا التباس لازم آئے گا کس کے ساتھ انہ کے ساتھ تو کہتے ہیں او کان خبرن عن انہ یا وہ خبر جو ہے انہ سے خبر ہو مِسْلُ عِنْدِ اَنَّكَ قَائِمُن جیسے کہ عِنْدِ اَنَّكَ قَائِمُن وَجَبَ تَقْدِيمُهُ تو ان تمام صورتوں میں واجب ہے خبر کو مقدم کرنا بات سمجھ میں آگئے جی اب شرع کے ساتھ سارے کو دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَإِذَا تَظَمَّنَ الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ جَمْتَظَمِّن ہو وہ خبر تَظَمُن کا معنی ہے مشتمل مشتمل ہونا پیچھے کیا کہا تھا پیچھے کیا کہا تھا اِذَا کَانَ الْمُبْتَدَعُ مُشْتَمِلًا اور یہاں پر تَظَمُن کا لفظ استعمال کیا یہ صرف تفنن کے لئے کس لئے تفنن کے لئے تفنن کسے کہتے ہیں کہ عبارت کا انداز بدل دینا ایک ہی بات ہے لیکن ایک جگہ ایک لفظ کے ساتھ ذکر کریں اور دوسری جگہ دوسرے لفظ کے ساتھ اس سے کلام کی لذت بڑھ جاتی ہے وہی لفظ بار بار آپ استعمال کریں گے تو اس میں وہ لذت نہیں ہے اس کو کہتے ہیں تفنن یعنی ایک معنہ آپ ادا کر چکے ہیں دوسری جگہ دوسرے لفظ کے ساتھ اسی معنہ کو ادا کریں یعنی عبارت نئی عبارت لے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں تفانن بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا تَظَمَّنَ الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ وَجَمْ مُتَظَمِّنُ ہو یعنی مشتمل ہو وہ خبر جو مفرد ہے جو مفرد ہے میں نے آپ کو بتلایا اَيْنَ زَيْدُن اس کے لئے اَيْنَا کے لئے کیا نکالیں گے سَبَتَا تو یہ تو پھر اس صورت میں جملہ ہے بھئی اور ابھی صاحبِ کافیہ نے پیچھے بتایا تھا کہ خبر جب ظرف واقع ہو تو اس کی تابعیل جملہ کے ساتھ کی جائے گی یعنی وہاں فیل مقدر ہوگا فیل تو لہذا اس صورت میں اَيْنَ زَيْدُن پر اشکال ہوتا ہے کہ یہاں تو ثبتہ نکالیں گے جو ثبتہ نکالیں گے تو فیل ہو گیا اور آپ نے تو ہمیں کیا کہا جب خبر مفرد ہو جب مفرد خبر متضمن ہو ایسے معنی کو جو صدارت کلام کو چاہتا ہو آپ نے جو آگے مثال ذکر کی وہ مثال آپ کی ممثل لہو کے مطابق نہیں ممثل لہو کیا ہے وہ خبر جو مفرد ہو اور مثال کیا ہے اَيْنَ زَيْدُن اس میں تو اَيْنَ جملہ ہے تو صاحب جامعی آگے اسی کا جواب دے رہے ہیں اَيِلَّذِي لَيْسَ بِ جُمْلَةٍ صُورَةً مفرد سے وہ خبر مراد ہے جو صورت کے اعتبار سے جملہ نہ ہو اور اَيْنَ یہ بھی حقیقت کے اعتبار سے بے شک جملہ بنا لیں لیکن صورت کے اعتبار سے یہ جملہ نہیں ہے مفرد ہے اَيْلَّذِي لَيْسَ بِ جُمْلَةٍ صُورَةً یعنی وہ خبر جو صورت کے اعتبار سے جملہ نہ ہو سواء انکانا بِ حَسَ بِالْحَقِقَتِ جُمْلَةً اَوْ غَيْرَ جُمْلَةٍ برابر ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے وہ جملہ ہو یا نہ ہو یعنی حقیقت کی بات نہیں ہو رہی بلکہ صورت کی بات ہو رہی ہے صورت کے اعتبار سے جو خبر مفرد ہو تو کہتے ہیں جب خبر مفرد متضمن ہو مَا لَهُ صَدْرُ الْقَلَامِ اَيْمَعْنَ وَجَبَ لَهُ صَدْرُ الْقَلَامِ یعنی ایسے معنى پر جس کے لئے صدارت کلام واجب ہے کل استفہامی جیسے کہ استفہام ہے مثل اَيْنَ زَيْدٌ جیسے کہ اَيْنَ زَيْدٌ فَزَيْدٌ مُبْتَدَعُن تو زید جو ہے وہ مبتدہ ہے وَأَيْنَ اسْمٌ مُتَزَمِّنٌ لِلِسْتِفْحَامِ خَبَرُهُ اور اَيْنَ ایسا اسم ہے جو متضمن ہے استفہام کو خبروہو وہ اس کی خبر ہے وَهُوَ زَرْفٌ اور یہ اَيْنَ کیا ہے یہ ظَرْف ہے فَإِن قُدِّرَ بِفِعْلِن اگر اس کی تقدیر فعل کے ساتھ کی جائے تو کَانَ الْخَبَرُ جُمْلَةً حَقِيقَةً تو یہ خبر جو ہے حقیقت کے اعتبار سے جملہ ہے مُفرَدًا سُورَتًا سورت کے اعتبار سے مفرد ہے وَإِن قُدِّرَ بِسْمِ الْفَاعِلِ اور اگر اس کی تقدیر اس میں فعل کے ساتھ کی جائے تو کَانَ الْخَبَرُ مُفرَدًا سُورَتًا تو یہ خبر سورت کے اعتبار سے بھی مفرد ہے وَحَقِيقَةً اور حقیقت کے اعتبار سے بھی مفرد ہے وَعَلَتْ تَقْدِیرَيْنِ اور دونوں تقدیروں پر بھئی ایک سورت میں سبتا نکالا ایک میں ثابتن ثابتا نکالیں گے تو حقیقتا جملہ لیکن سورتا اعنا مفرد ہے اور ثابتن نکالیں تو حقیقتا بھی مفرد اور سورتا جو اعنا ہے وہ بھی مفرد دونوں تقدیروں پر اعنا سورتا مفرد ہی ہے ایک سورت میں حقیقتا جملہ ہے ایک سورت میں حقیقتا بھی مفرد ہے لیکن بارال دونوں تقدیروں میں سورتا کیا ہے وہ مفرد ہی ہے تو کہتے ہیں وعلت تقدیرینی لیسا بھی جملت سورتا اور دونوں تقدیروں پر یہ سورتا جملہ نہیں ہے وحترز بھی عن نحو زیدن اینا ابوہو اور احتراز کیا ہے اس گیدریے زیدن اینا ابوہو جیسی مثالوں سے زیدن اینا ابوہو ذرا اس جملے پر نظر رکھیں ترکیب سنیں زیدن مرفو لفظا مبتدا اینا ابوہو ترکیب کیجئے آگے اینا شابش یہ اینا ابوہو پورا جملہ ہے جیسے اینا زیدن تھا نا اسی طرح یہاں پر بھی اینا کو خبر مقدم بنائیں گے اور اینا کو مبتدا مؤخر اور یہ مبتدا خبر مل کر یہ پورا جملہ خبر بنے گا کس کے لیے زید مبتدا کیلئے ترکیب سنو زیدن مرفو لفظا مبتدا اینا جو ہے یہ منصوب محلن مفول فی ہوا سبتہ فیل کیلئے سبتہ فیل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے ہاں یہ اینا خبر ہے ابوہو کی تو اس اینا کو کس سے جڑنا ہے ابوہو سے تو فیل اپنے فائل اور مفول فی سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر خبر مقدم اور ابوہو ابو مرفو لفظان مضاف ابو مرفو کیوں کیونکہ مبتدا ہے یہ کیا ہے مبتدا ہے اینا کے لیے اور ہاں زمیر مجرور محلن مضافون اور یہ راجے ہے زید کو یہ اس پورے جملے کو اینا ابوہو یہ جو سارا جملہ ہے اس کو یہ زمیر ربط دے رہی ہے زید کے ساتھ بات سمجھ میں آرہی ہے صاحب جامی اور صاحب کافیہ جتنی مثالیں ذکر کر رہے ہیں اس میں یہ ابوہو ذکر کرتے ہیں ابوہو کی جگہ عمر یا خالد وغیرہ نہیں کہتے کیونکہ زمیر چاہیے اس کے بغیر ربط نہیں آئے گا تو ابوہو کے اندر ہا زمیر یہ زیدن مبتدا کو راجے تو ابوہو مضاف مضافلے مل کر یہ مبتدا مؤخر مبتدا اپنی خبر مقدم یعنی اینا سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر یہ خبر کس کے لیے زید کے لیے توجہ ہے زید کے لیے اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا تو یہاں پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ زیدن مبتدا ہے اور اینا ابوہو یہ پورا جملہ اس کی خبر ہے اب اس کے اندر دیکھو اینا استفام کے معنی پر مشتمل ہے تو اب آپ یہ اشکال نہ کریں کہ یہ زید کو اینا پر کیوں مقدم کیا اینا کو مقدم ہونا چاہیے تھا کیونکہ اینا استفام کے معنی پر مشتمل ہے تو جواب یہ کہ یہ اینا یہ جز ہے اینا ابوہو اس جملے کا اور اس جملے کے اندر اس کے لیے دیکھو صدارت کلام آ گئی ہے اینا ابوہو اس کے اندر یہ جو اینا ہے یہ دیکھو اس پورے جملے کے شروع میں ہے تو جس جملے کا یہ جز ہے اس جملے کے اندر یہ اس کو جملے کے شروع میں ذکر کیا گیا ہے اس کے لیے صدارت کلام ہے تو لہٰذا یہ جو مفرد کہانہ مفرد اس کے لیے اس جیسی مثالوں سے احتراز ہے زیدن اینا ابوہو یہ زیدن کی خبر اینا ابوہو پورا جملہ ہے اور انہوں نے تو کیا کہا تھا خبر جب مفرد ہو اور وہ متضامن ہو کس کو استفہام کے معنی میں تو اس خبر کو مقدم کرنا واجب ہے اب یہاں پر اینا زیدن یہ خبر ہے پوری اور یہ کس کے لیے خبر ہے زید کے لیے تو اینا زیدن یہ بھی استفہام کی معنی پر مشتمل ہے اس کو بھی کیا کرنا چاہیے تھا صدارت کلام اس کے لیے ہونی چاہیے تھی کہتے ہیں نہیں بھئی صاحب کافیہ نے مطن میں کیا قید لگائی وہ خبر کیا ہو مفرد ہو اور یہ اینا زیدن یہ تو مفرد نہیں ہے تو پورا جملہ ہے تو اس جیسی مثالوں سے احتراز کیا اس اینا زیدن کو زیدن پر مقدم کرنا واجب نہیں کیونکہ یہ مفرد نہیں ہے یہ خبر جملہ ہے بھئی اس کو پہلی صدارت کلام حاصل ہو چکی ہے یہ اینا کس کا جوز ہے اینا ابوہو کا جوز ہے اور اس جملے میں یہ مقدم ہے مبتدہ پر تو کہتے ہیں تو یہ جو مفرد کی قید لگائی اس کے لئے احتراز کیا صاحب کافیہ نے جیسی مثالوں سے اس لئے کیونکہ باطل نہیں ہوتا اس کو مؤخر کرنے سے اس کے اندر یہ خبر کو کیا کیا گیا مؤخر کیا گیا تو اس کی تاخیر سے اس کی صدارت باطل نہیں ہوتی کیونکہ اس خبر کو مؤخر کرنے کی وجہ سے باطل نہیں ہوتی صدارت ما لہو صدر القلامی صدارت اس شے کی جس کے لئے صدارت کلام ثابت ہے لتصدر ہی فی جملتی ہی بوجہ اس کے شروع میں آنے کے فی جملتی ہی اپنے جملے میں کیونکہ یہ اپنے جملے کے اندر شروع میں آ رہا ہے زیدن اینہ ابوہو یہ اینہ جو ہے اینہ ابوہو یہ اپنے جملے کے اندر یہ شروع میں آ رہا ہے معنی سمجھ میں آ گیا لتصدر ہی فی جملتی ہی بوجہ اس کے شروع میں آنے کے فی جملتی ہی اپنے جملے میں کہ یہ اپنے جملے میں یعنی یہ جس جملے کا جز ہے اس کے اندر یہ شروع میں ہی آ رہا ہے یہاں ایک اور قیمتی بات یاد رکھنا زیدن اینہ ابوہو زیدن ہے مبتدہ اور این ابوہو ہے اس کی خبر اور این ابوہو یہ پوری خبر جملہ انشائیہ ہے کیونکہ استفہام ہے اور یاد رکھو جملہ انشائیہ جو ہے وہ خبر نہیں بنتا جملہ انشائیہ خبر نہیں بنتا یہ خبر نہیں بنتا لیکن یہاں تو جملہ انشائیہ خبر بن رہا ہے زیدن مبتدہ ہے اور این ابوہو پورا جملہ انشائیہ اس کی خبر ہے تو یاد رکھو جب بھی جملہ انشائیہ خبر واقع ہو تو اس کے اندر تعویل کی جاتی ہے کیا کی جاتی ہے تعویل کی جاتی ہے مقولن فی حق ہی کی کس کی تعویل کی جاتی ہے مقولن فی حق ہی یہ ذرا لکھیں اپنے سامنے کاپی پر لکھیں بھئی زیدن مقولن فی حق ہی فی حق ہی آگے وہ جملہ لکھ دو جو جملہ انشائیہ تھا یعنی این ابوہو این ابوہو کیا کلام بن گیا زیدن مقولن فی حق ہی این ابوہو ترکیب کیسے ہوگی زیدن مبتدہ اور یہ مقولن یہ خبر بن گئی مقولن خبر بن گئی اور مقولن یہ اس میں مفعول ہے اور اس میں مفعول کے لئے کیا چاہیے نائب الفائل تو وہ جو آگے جملہ انشائیہ تھا وہ اس کے لئے نائب الفائل بن گیا وہ اس کا مقولہ ہے میں نے بتایا تھا قالہ کے بعد جو بات کی جائے وہ بات دراصل کیا ہوتی ہے اس کے لئے مفعول بھی قلت لزیدن قلت لزیدن جاء بکرن تو یہ جاء بکرن یہ مقولہ ہے کس کے لئے قلت کے لئے اور یہ مقولہ مفعول بھی ہوتا ہے اور پھر فیل مجھول لائیں گے تو یہی نائب فائل بن جائے گا تو لہذا یہاں پر بھی یہ مقولن اس کو ہم نے خبر بنا دیا کیونکہ جملہ انشائیہ خبر نہیں بنتا اور وہ جو جملہ انشائیہ تھا اس کو اس کا مقولہ بنا دیا توجہ ہے اب ترکیب سنو زیدن مرفوع لفظن مبتدہ یہ مرفوع ہے کیوں مبتدہ ہے مقولن مرفوع لفظن سیغہ اس میں مفعول مرفوع کیوں کیونکہ یہ خبر ہے یہ اب خبر بن گئی اور فی حقی ہی فی جارہ حقی ہی یہ مزا مزا فلے مل کر مجرور اور حاز امیر کس کو راجے حقی ہی کی حاز امیر زید کو راجے کس کو راجے کیونکہ آپ نے پڑھا جملہ یا شبی جملہ جس چیز سے بھی جوڑنا ہو درمیان میں ربط ضروری ہے یہ ربط دے رہی ہے مبتدہ کے ساتھ تو فی حقی ہی جارہ مجرور مل کر کسے مطالق مقولن سے اور آگے این زیدن یہ پورا جملہ محلن مرفوع نائب الفائل ہے کس کے لئے مقولن کے لئے مقولن اس میں مفعول اپنے نائب فائل اور مطالق سے مل کر شب جملہ ہو کر یہ خبر زیدن کے لئے مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریا ہوا تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا جب بھی جملہ انشائیہ خبر واقع ہو تو وہ خبر نہیں بن سکتا پھر وہاں کیا تعویل کی جاتی ہے مقولن فی حقی ترجمہ سنو زیدن مقولن فی حقی این ابوہو زید کہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے این ابوہو کہ وہ کہاں ہے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئے یا وہ جو خبر ہے وہ اپنے مقدم کرنے کی وجہ سے وہ درست کرنے والی ہے مبتدہ کو یعنی اس کے مبتدہ کا مبتدہ ہونا اس کو صحیح کر دیتی ہے تقدیم کی وجہ سے تو کہتے ہیں یا وہ خبر جو ہے اپنی تقدیم کی وجہ سے مبتدہ کو صحیح کرنے والی ہے من حیث انہو مبتدہ ان اس حیثیت سے کہ وہ مبتدہ ہے یعنی مبتدہ کو مبتدہ ہونے کی حیثیت سے صحیح کرنے والی ہے مبتدہ کی ذات کے دباغ سے نہیں بھئے آپ خبر کو مقدم کریں گے فداری رجل تو کیا فداری رجل کو مقدم کرنے کی وجہ سے رجل کی ذات صحیح ہو جائے گی یا اس کا مبتدہ ہونا صحیح ہو جائے گا اس کا مبتدہ ہونا صحیح ہو جائے گا تو خبر صحیح کرنے والی ہے مبتدہ کو من حیث انہو مبتدہ ہوں اس حیثیت سے کہ وہ مبتدہ ہے یعنی اس کی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کے مبتدہ ہونے کے حیثیت سے اس کو صحیح کرنے والی ہے فَبِتَقْدِيمِهِ يَسِحُ وَقُوعُهُ مُبتدَعًا تو اس خبر کے مقدم کرنے کی وجہ سے صحیح ہوگا وَقُوعُهُ مُبتدَعًا اس کا مبتدہ واقع ہونا اس مبتدہ کا مبتدہ واقع ہونا صحیح ہوگا مِثْلُ فِدَّارِ رَجُلُونَ جیسے کہ فِدَّارِ رَجُلُونَ فَإِنَّ فِدَّارِ خَبَرُنْ تَخَصَّصَ الْمُبتَدَعُ دیکھو خبرن نکرہ آیا خبرن نکرہ آیا اور نکرہ کے بعد تخصصہ فیل آیا اور میں نے بتایا ہے نکرہ کے بعد فیل آیا تو وہ عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں کہ موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں فَإِنَّ فِدَّارِ خَبَرُنْ تَخَصَّصَ الْمُبْتَدَعُ بِتَقْدِيمِهِ اس لئے کیونکہ فِدَّار ایسی خبر ہے کہ تخصیص حاصل کر لی مبتدہ نے اس کے مقدم کرنے کی وجہ سے کما عرفتا جیسے کہ آپ جان چکے ہیں پیچھے تخصیص کے طریقے ذکر ہوئے تھے فَلَوْ أُخِّرَ اگر اس خبر کو مؤخر کر دیا جائے بَقِيَ الْمُبْتَدَعُ النَّكِرَةً غَيْرَ مَخْصُصَتٍ تو مبتدہ نکرہ غیر مخصوصہ ہو کر باقی رہ جائے گا مبتدہ اگر آپ خبر کو مؤخر کر دیں گے تو مبتدہ جو ہے وہ نکرہ غیر مخصوصہ ہو کر باقی رہ جائے گا اور اس صورت میں اس کا مبتدہ ہونا صحیح نہیں ہے اب ذرا مجھے ترقیب بتائیے فَإِنَّ فِدَّارِ خَبَرٌ یہ فِدَّار کیا واقع ہو رہا ہے فَإِنَّ فِدَّارِ خَبَرٌ تَخَصَّصَ الْمُبْتَدَعُ تو اس کے اندر یہ فِدَّار کیا واقع ہو رہا ہے ہاں شابش یہ اِنَّ کا اسم ہے اور فِدَّار سے لفظ فِدَّار مراد ہے اسی لئے اس کا ترجمہ بھی نہیں کریں گے اور کیسے کہیں گے کہ فِدَّار جو ہے وہ ایسی خبر ہے بات سمجھ میں آگئے اَوْ كَانَ لِمُتَعَلِّقِهِ بِكَسْرِ اللَّامِ یا وہ جو خبر ہے اس کے متعلق کے لئے بِكَسْرِ اللَّامِ یعنی یہ جو لفظ متعلق آیا یہ لام کے کسرہ کے ساتھ ہے یعنی متعلق ہے متعلق نہیں اَوْ كَانَ لِمُتَعَلِّقِهِ بِكَسْرِ اللَّامِ یا خبر کا جو متعلق ہے اَوْ كَانَ لِمُتَعَلِّقِ الْخَبَرِ تَابِعِ لَهُ یعنی وہ جو خبر کا متعلق ہے اتابع لہو جو اس خبر کا تابع ہے یاد رکھو اتابع یہ صفت ہے لمتعلق کی لمتعلق میں متعلق پر لام جارہ داخل ہے اور یہ مجرور ہے اور اس کی اضافت ہو رہی ہے الخبر کی طرف لمتعلق الخبر اور نکرہ کی اضافت جب معارفہ کی طرف ہو جائے تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے معارفہ تو متعلق کا لفظ اضافت کی وجہ سے معارفہ بن گیا اور اس کی صفت اتابع معارفہ لائی گئی خبر کا وہ متعلق اتابع لہو جو خبر کے تابع ہے آگے بِتَبَعِيَّتِ يَمْتَنِعُ مَعَهَا تَقْدِيمُهُ عَلَى الْخَابَرِ یہ عبارت سمجھ لو بھئی یہ بڑی مشکل پیچیدہ عبارت ہے بھئی بھئی دیکھئے میں نے کیا بتایا آپ کو کہ یہ متعلق الخبر یہ ہے موصوف اتابع لہو یہ کیا ہے اس کی صفت آگے دیکھئے بِتَبَعِيَّتِ یاد رکھو تبعیت میں با پر فتحہ پڑھیں بھئی تبعیت اور یہ جو اس کے ساتھ یائے مشدد اور گولتا جڑی ہے یہ اس کو مصدر بنانے کے لئے ہے کیا بنانے کے لئے مصدر یاد رکھو توجہ سے تبعن مصدر بھی آتا ہے اور یہ صفت مشبہ بھی ہے حسنن کی طرح تبعن بروزن حسنن تو یہ صفت مشبہ بھی ہے اور مصدر بھی ہے تو یہاں پر یہ صفت مشبہ ہے تبعن بمانے تابع کے ہے تبعن کس معنی میں ہے؟ تابعن تو یہ تبعن مصدر نہیں ہے کیونکہ اگر مصدر ہوتا تو پھر اس کے ساتھ یائے مشدد اور گولتا جوڑنے کی ضرورت نہیں تے وہ تو خود مصدر ہے اور یہ یائے مشدد اور گولتا بھی کس لئے جوڑتے ہیں؟ مصدر بنانے کیلئے تو یہ تبعن صفت کا سیغہ ہے یعنی صفت مشبہ ہے اور صفت کے سیغے کو مصدر بنانے کیلئے اس کے ساتھ یائے مشدد اور گولتا جوڑتے ہیں جیسے زارب سے زاربیت زاربیت کا کیا معنی؟ زارب ہونا مضروبیت کا کیا معنی؟ مضروب ہونا تو تبعن کا کیا معنی؟ تبعن صفت مشبہ ہے تبعن کا معنی ہے تابع اور اس کے ساتھ یائے مشدد اور گولتا جوڑ دی یعنی تبعیت کہلیں یا تابعیت کہلیں یعنی تابع ہونا تو تبعیت کا کیا معنی تابع ہونا اور دیکھو یہ نکرہ ہے یہ نکرہ ہے یاد رکھو بعض کتابوں میں ہیں بِتَبَعِيَّتِهِ یہاں حاز امیر بھی ہے لیکن وہ درست نہیں حاز امیر یہاں نہیں یہ آخر میں گولتا ہی ہے تو یہ تبعیت نکرہ ہے اور اس کے بعد یمتنع فیل آیا اور نکرہ کے بعد فیل آیا تو اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت کیا بنتا ہے صفت اور نیز یمتنع معاہ یہ حاز امیر اسی تبعیت کو راجے توجہ ہے توجہ سے سن لو بہت مشکل عبارت ہے معاہ کی حاز امیر کس کو راجے اسی تبعیت کو تبعیت نکرہ ہے اور یمتنع فیل آگے سارا جملہ اس کی صفت بنے گا اور جملہ جب صفت واقع ہو تو اس کے لئے ربط چاہیے موصوف کے ساتھ تو یہ حاز امیر کیا کر رہی ہے ربط دے رہی ہے تبعیت کے ساتھ اس جملے کو اس کے لئے صفت بنا رہی ہے اور یہ تقدیمہ یہ فاعل ہے یمتنع کا یہ تقدیمہ کیا ہے فاعل ہے یمتنع کا اس سے ایک اور بات آپ کو پتا چل گئی کیا دیکھو تبعیت موصوف ہے اور یمتنع اس کی صفت ہے اور آگے اس کا فاعل آ رہا ہے اس میں ظاہر معلوم ہے یہ صفت بحالی ہی نہیں ہے بلکہ صفت بحالی متعلقی ہی ہے بات سمجھ میں آگئے اب ترجمہ سنو بِتَبَعِيَّتِن ایسا تابع ہونا کہ یمتنع معاہا کہ ممتنع ہو اس کے ساتھ یعنی اس تابع ہونے کے ساتھ ممتنع ہو کیا ممتنع ہو تقدیمو ہو اور یہ تقدیمو ہو کی حاز امیر متعلق کو راجے کریں کہ اس تابع ہونے کے ساتھ ممتنع ہو تقدیمو ہو اس متعلق کو مقدم کرنا علی الخبری کس پر خبر پر وہ جو خبر کا متعلق ہے جو اس کے تابع ہے اس کی تقدیم ممتنع ہو علی الخبری کس پر خبر پر عبارت سمجھ میں آگئی اچھا چلو ذرا پہلے مثالیں کرلو پھر اور بات واضح ہو جائے گی یہ عبارت سمجھ میں آگئی ہاں پھر میں ترجمہ کروں گا انشاءاللہ پھر عبارت سمجھ میں آگئی گی بس میں نے بتا دیا طبعیت موصوف ہے اور یمتنع ہو اس کی صفت ہے اور معاہ کی حاضر امیر کس کو راجے طبعیت کو اور تقدیم ہو کی حاضر امیر کس کو راجے متعلق کو راجے ہے بات سمجھ میں آگئی اب یہ ساری ترکیب یہ جو باتیں میں نے ذکر کی یہ ذہن میں رکھنا آگے ایک دو مثالیں کر لیتے ہیں ہم انشاءاللہ پھر بات پوری واضح ہو جائے گی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی لکھئے بھئی ایک مثال اپنے سامنے لکھئے لکھئے بھئی عبدوہو متوکلن علاللہ عبدوہو متوکلن علاللہ یہ کتاب میں بھی مثال دی ہوئی ہے لیکن وہاں تقدیم و تاخیر کے ساتھ ہے پہلے جیسے میں لکھوا رہا ہوں ذرا اس طرح لکھ لیں بھئی اچھا بھئی لکھ لیا بھئی عبدوہو متوکلن علاللہ عبدوہو سنو بھئی عبدو مرفو لفظان مضاف ہا زمیر مجرور محلان مضافلے اور یہ ہا زمیر راجے ہے لفظ اللہ کو عبدوہو اے عبداللہ اللہ کا بندہ اور متوکلن مرفو لفظان سیغہ اس میں فاعل اور اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلان اس کا فاعل جو کس کو راجے عبدوہو مبتدہ کو کیونکہ خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے تو متوکل جو ہے یہ خبر ہے آگے علا جارہ لفظ اللہ مجرور جار مجرور مل کر کس سے متعلق متوکلن سے دیکھو جڑ بھی رہا ہے بھئی یاد رکھو جار مجرور آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے جڑتا ہے اور ان آٹھ چیزوں کے ساتھ آپ جوڑ کر ترجمہ کر کے دیکھ لیا کریں اگر ترجمہ ٹھیک ہو تو وہ عموماً پھر اسی سے جڑے گا تو دیکھو ہم نے علاللہ کو کس سے جڑا متوکل سے ذرا ترجمہ کر کے دیکھو باقی تمام لفظ جملے کے ختم کر دو صرف متعلق یعنی جار مجرور اور وہ جو متعلق ہے ان کو لے لیں متوکلن علاللہ آپ صرف اس کا ترجمہ کریں متوکلن علاللہ بھروسہ کرنے والا علاللہ اللہ پر دیکھو معنی بہترین ہو رہا ہے معلوم ہوئے یہ علاللہ متوکل سے متعلق ہے تو متوکل جو ہے یہ خبر ہے توجہ ہے متوکل خبر ہے اور علاللہ یہ خبر کا متعلق ہے اور عبدہ یہ مبتدہ ہے اور اس مبتدہ کے اندر ایک ضمیر ہے ہا ضمیر جو کس کو راجے خبر کے متعلق کو راجے ہے علاللہ کے اندر اللفظ اللہ اس کو راجے اور علاللہ کس سے متعلق ہے متوکل یعنی خبر سے متعلق ہے توجہ ہے تو اس صورت میں خرابی لازم آ رہی ہے کہ ازمار قبل ذکر ہے یہ حاضر امیر خبر کے متعلق کو راجے ہے اور خبر اور اس کا متعلق لفظوں کے اعتبار سے بھی مؤخر اور رتبے کے اعتبار سے بھی مؤخر ہیں پھر اس کو صحیح کرنے کی کیا صورت ہے صحیح کرنے کی کیا صورت ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ علاللہ کو سب سے شروع میں لے آئیں اب کلام کیا بن گیا علاللہ عبدوہو متوکلون اب بات ٹھیک بن گئی اب یہ علاللہ جو شروع میں آیا یہ کس سے متعلق ہے اسی طرح متوکل سے متعلق ہے اسی خبر سے متعلق ہے لیکن اس خبر کے متعلق کو مقدم کرنا ممکن تھا جائز تھا یا جائز نہیں یہ علاللہ کس سے متعلق متوکل سے تو یہ جب خبر سے متعلق ہے تو خبر کے تابع ہے کیا ہے خبر کے تابع ہے لیکن یہ جو متعلق ہے جو خبر کا تابع ہے اس کو خبر پر یہاں مقدم کرنا جائز ہے لہذا اس کو مقدم کر دیا گیا عَلَى اللَّهِ عَبْدُهُ مُتَوَقِّلُن اب سارا مسئلہ حل ہو گیا عَبْدُهُ کی حاضر امیر کس کو راجے لفظِ اللہ کو جو خبر کا متعلق ہے اور خبر کا متعلق اس کو مقدم بھی کیا جا سکتا ہے تو لہذا اب بات ٹھیک بن گئی عَلَى اللَّهِ عَبْدُهُ مُتَوَقِّلُن اللہ ہی پر اس کا بندہ بھروسہ کرتا ہے تو عَبْدُهُ کی حاضر امیر کس کو راجے خبر کے متعلق کو اور خبر کے اس متعلق کو خبر پر مقدم کرنا جائز تھا تابع بھی ہے یہ خبر کے کیونکہ خبر سے جڑ رہا ہے عَلَى اللَّهِ خبر کے تابع بھی ہے کیونکہ خبر سے جڑ رہا ہے اور تابع ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو مقدم کرنا جائز بھی ہے یہ ایک صورت تھی جس میں تابع ہونے کے باوجود متعلق کو مقدم کرنا جائز تھا اور بعض صورتیں ایسی آئیں گی جہاں جو خبر کا تابع ہوگا اس کو خبر پر مقدم کرنا ممکن ہی نہیں ہوگا یہاں پر کیا تھا عَلَى اللَّهِ کس سے متعلق؟ متوکل سے تو یہ خبر کے خبر کا متعلق ہے خبر کے تابع ہے اور خبر کے تابع ہونے کے باوجود اس کو خبر پر مقدم کرنا جائز ہے جب اس کو مقدم کرنا جائز ہے تو متوکل کو اٹھا کر مقدم کرنا واجب نہیں دیکھو صرف ہم نے عَلَى اللَّهِ کو مقدم کیا متوکل کو مقدم کرنا واجب نہیں لیکن بعض اوقات جو خبر کا متعلق ہوتا ہے وہ خبر کے ایسا تابع ہوتا ہے کہ اس کو مقدم کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا جب اس کو مقدم کرنا ممکن ہی نہیں ہے اور مبتدہ میں ایک ضمیر ہے جو اس کو لوٹ رہی ہے تو پھر پوری خبر کو اٹھا کر مقدم کرنا پڑے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا بات ہوئی کہ مبتدہ میں اگر ایک ضمیر ہو جو کس کو لوٹ رہی ہو خبر کے متعلق کی طرف لوٹ رہی ہو تو خبر کے اگر اس متعلق کو مقدم کرنا جائز ہے تو پھر خبر کو مقدم کرنا واجب نہیں صرف اس متعلق کو کیا کر دو مقدم کر دو اور اگر خبر کا وہ متعلق ایسا ہے کہ اس کو خبر پر مقدم کرنا ممکن ہی نہیں ہے خبر پر مقدم کرنا جائز ہی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں پوری خبر کو مقدم کرنا واجب ہو جائے گا جیسے اس مثال میں ہے علت تمرتی مثلحہ زبدن علت تمرہ یہ ہے خبر مقدم اور مثلحہ یہ ہے مبتدہ مؤخر یہ زبدن کو ذرا چھوڑ دیں مثلحہ کیا ہے مبتدہ مؤخر اور مبتدہ کے ساتھ ایک ضمیر ہے ہاں ضمیر اور یہ کس کو راجے ہے تمرہ کو اور تمرہ کیا ہے خبر ہے یا خبر کا متعلق ہے خبر کا متعلق ہے کیونکہ خبر تو علت تمرہ ہے صرف تمرہ نہیں تو مبتدہ میں ایک ضمیر ہے جو خبر کے متعلق کو لوٹ رہی ہے اور خبر کا یہ متعلق خبر کے تابع ہے علا جارہ اور التمرتی مجرور مجرور کیا ہوتا ہے جار کے تابع ہوتا ہے اور مجرور کا جار کے ساتھ اسی طرح اتصال ہوتا ہے جیسے جز کا اتصال ہوتا ہے کس کے ساتھ کل کے ساتھ تو یہاں پر اب یہاں پر یہ مثلحہ کی ہاں ضمیر راجے ہے تمرہ کو اور تمرہ خبر کا متعلق ہے اور اس متعلق کو تابع رکھتے ہوئے خبر پر مقدم کرنا جائز نہیں اس تمرہ کو علا پر مقدم کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ مجرور ہے اور مجرور کبھی بھی جار پر مقدم نہیں ہو سکتا اگر آپ اس کو جار پر مقدم کریں گے ترکیب میں کچھ اور تو بن سکتا ہے مجرور نہیں بن سکتا تو معلوم ہوا کہ تمرہ کے اندر جو تمرہ ہے یہ تابع ہے خبر کے تابع ہے اور اس کو تابع رکھتے ہوئے مقدم کرنا ممکن نہیں تابع کو مقدم کرنا ممکن نہیں اور مبتدہ کی ضمیر تو اسی کو لوٹ رہی ہے تو پھر پوری خبر کو مقدم کرنا واجب بات سمجھ میں آگئی دیکھئے ترجمہ کہتے ہیں ایکانا لی متعلق الخبر تابع لہو یعنی خبر کا وہ متعلق جو اس خبر کے تابع ہے ترجمہ پر نظر ہے کانا لی متعلق الخبر تابع لہو یعنی خبر کا وہ متعلق جو اس خبر کے تابع ہے بطبعیت ایسا تابع ہونا کہ یمتنع معاہا تقدیمہ علی الخبر کہ منتنے ہے اس تابع ہونے کے ساتھ اس متعلق کو مقدم کرنا علی الخبر کس پر؟ خبر تابع ہونے کے ساتھ اس متعلق کو خبر پر مقدم کرنا ممتنے ہے ممکن نہیں ہے جیسے علی التمرہ کے اندر تمرہ کو علی پر مقدم کرنا ممکن نہیں تو اس صورت میں پھر خبر کو مقدم کرنا واجب ہے اور اگر اس متعلق کو مقدم کرنا ممکن ہو تو پھر خبر کو مقدم کرنا واجب نہیں جیسے علی اللہ عبدہو متوکلن اس کے اندر متوکلن خبر ہے لیکن اس کو مقدم کرنا واجب نہیں صرف اس متعلق کو مقدم کر دیا گیا لیکن یہاں ایسا نہیں ہو سکتا اعتراض وارد نہیں ہوتا نحو اس جیسی مثالوں کا اس جیسی مثالوں کا اعتراض وارد نہیں ہوتا جیسے علاللہ عبدہو متوکل کیونکہ اس کے اندر خبر کو مقدم کرنا واجب نہیں بلکہ صرف اس متعلق کو مقدم کر دیا گیا ضمیر کائن فی جانب المبتدئ ضمیر کے بعد کائن کا لحظ نکال کر صاحب جامعی کیا بتلانا چاہتے ہیں بتائیے بھئی اب تو اب اچھے خاصے نحوی ہیں بھئی صاحب جامعی بتلانا یہ چاہتے ہیں ضمیر نکرہ ہے اور اس نکرہ کے بعد فی المبتدہ جار مجرور آگئے اور نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو وہ عموماً کیا بنتے ہیں صفت اور براہ راست صفت بنتے ہیں یا ثابت وغیرہ نکالتے ہیں ثابت تو یہاں انہوں نے کائن نکال کر یہی بتلایا کہ آگے جو جار مجرور آ رہا ہے یہ اس ضمیر کی صفت ہے تو مطن کو مطن سے جوڑے لی متعلق ہی ضمیر یا اس خبر کے متعلق ہی کوئی ایسی ضمیر فی المبتدائی جو کس کے اندر ہو مبتدہ میں توجہ ہے اچھا تو جار مجرور تھا فی المبتدہ مبتدہ میں ضمیر ہو حالانکہ ذرا اس مثال پہ آؤ علت تمرتی مثلوہ یہ مثلوہ کیا ہے یہ مبتدہ ہے اور مجھے بتائیے مثلوہ میں مبتدہ کون ہے مثل مبتدہ ہے یا ہا زمیر مبتدہ ہے مثل مبتدہ ہے توجہ ہے یہ مضاف مبتدہ ہے اور ہا زمیر تو مضاف انیلہ ہے اور مجھے بتائیے یہ جو خبر کے متعلق کی ضمیر ہے یہ مبتدہ جو ہے مثل اس مثل کے اندر ہے یا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کے اندر تو نہیں ہے حالانکہ عبارت سے تو کیا پتا چل رہا ہے مطن میں وہ ضمیر کس میں ہو مبتدہ میں ہو حالانکہ مثلوہ کے اندر جو ہا زمیر ہے وہ مثل کے اندر نہیں ہے مبتدہ کے اندر نہیں ہے بلکہ مبتدہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بھئی تو لہذا صاحب جامی اسی اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ اس مبتدہ کے اندر تو ضمیر نہیں ضمیر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو صاحب جامی نے کیا کہا مطن میں تھا فِلْ مبتدائی صاحب جامی فرما رہے ہیں فِی جانب المبتدائی کہ وہ ضمیر مبتدہ کی جانب میں ہو مبتدہ کی بھئی ایک خبر والی جانب ہے ایک مبتدہ والی جانب ہے کچھ چیزیں مبتدہ سے جڑ جاتی ہیں کچھ چیزیں خبر سے جڑ جاتی ہیں تو وہ ضمیر مبتدہ والی جانب میں ہے مبتدہ کے اندر چھپی ہوئی نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں ضمیر ان کائنن فی جانب المبتدائی ایسی ضمیر جو مبتدہ کی جانب میں ہو راجعن الہ ذالک المتعلقی اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہو اس متعلق کی طرف پھر سنو بھئی یا خبر کے متعلق کی کوئی ضمیر ہے مبتدہ کی جانب میں جو اس متعلق کی طرف لوٹ رہی ہے تو اس صورت میں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے خبر کو جب مبتدہ میں کوئی ضمیر ہے جو خبر کے متعلق کی طرف لوٹ رہی ہے اور اس متعلق کو خبر پر مقدم بھی نہیں کر سکتے تو پھر پوری خبر کو مقدم کرنا واجب ہے اگر مقدم نہیں کریں گے تو کیا خرابی لازم آئے گی ازمار قبل ذکر لفظاں اور رتبتاں بھئی تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اگر خبر کو مؤخر کر دیا گیا لازم الازمار قبل ذکر لفظاں و معنن تو ازمار قبل ذکر لازم آئے گا لفظاں بھی اور معنن بھی بھئی بات سمجھ میں آگئی مِسْلُ عَلَتْتَمْرَتِ مِسْلُحَا زبداً خجور پر اسی کے مثل مکھن ہے فَقَوْلُهُ مِسْلُحَا تو مصنف کا قول مِسْلُحَا جو ہے اے مِسْلُتْتَمْرَتِ دیکھو ہا زمیر کا مرجع بتلا دیا کہ مِسْلُتْتَمْرَا جو ہے مُبْتَدَا اُن یہ مُبْتَدَا ہے وَفِيهِ زمیرٌ لِمُتَعَلِّقِ الْخَبَرِ اور اس مُبْتَدَا کے اندر ایک زمیر ہے جو خبر کے متعلق کے لیے ہے خبر کا متعلق کیا وَهُوَ تَمْرَتُ وَوَ تَمْرَا ہے وہ تَمْرَا ہے اس کی زمیر ہے لِأَنَّ الْخَبَرَهُ وَقَوْلُهُ عَلَتْتَمْرَتِ اس لیے کیونکہ خبر تو ماتین کا قول عَلَتْتَمْرَا ہے تَمْرَا خبر نہیں ہے بلکہ خبر عَلَتْتَمْرَا ہے تو یوں نہ کہو کہ خبر کی زمیر ہے بلکہ خبر کے متعلق کی زمیر ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْخَبَرَهُ وَقَوْلُهُ عَلَتْتَمْرَتِ اس لیے کیونکہ خبر جو ہے وہ ماتین کا قول عَلَتْتَمْرَا ہے وَالْتَمْرَةُ مُتَعَلِّقُنْ بِهِ اور تَمْرَا جو ہے اس خبر کا متعلق ہے مِسْلَ تَعَلُّقِ الْجُزْءِ بِالْكُلْ اور تَمْرَا اس سے متعلق ہے جس طرح کے جز کا تعلق ہوتا ہے کل کے ساتھ یہ تمرہ جو ہے یہ جار کے ساتھ اسی طرح جڑا ہوا ہے جیسے کہ جز جڑا ہوتا ہے کل کے ساتھ اَوْقَانَ الْخَبَرُ خَبَرًا عَنْ اَنَّا یا وہ خبر جو ہے اَنَّا سے خبر ہو الْمَفْتُوحَتِ وہ اَنَّا جو مفتوحہ ہو ایک ہے اَنَّا ایک ہے اِنَّا اِنَّا کے اندر دیکھو حمزہ مقصور ہے اور اَنَّا میں حمزہ مفتوحہ ہے تو اَوْقَانَ الْخَبَرُ خَبَرًا عَنْ اَنَّا یا وہ خبر جو ہے اَنَّا سے خبر ہو الْمَفْتُوحَتِ وہ اَنَّا جو مفتوحہ ہے بھئی اَنَّا مفتوحہ ہے یا اَنَّا کے شروع میں حمزہ مفتوحہ ہے حمزہ مفتوحہ ہے تو معلوم ہوا یہ صفت بحال متعلق ہی ہے وہ اَنَّا جو مفتوحہ ہے یعنی جس کا حمزہ مفتوح ہے الواقعات معسمیہ وخبریہ المؤولی بالمفرد مبتدعن وہ انہ مفتوحہ الواقعات جو واقع ہو رہا ہے جو واقع ہو رہا ہے آخر میں آ رہا ہے مبتدعن مبتدع ہو کر واقع ہو رہا ہے وہ انہ مبتدع ہو کر واقع ہو رہا ہے بھئی دیکھئے ذرا عبارت پہ دیکھو او کان الخبر خبرن عن انہ وہ جو مثال آئی تھی آگے مطن میں اندی انہ کا قائم یہ اندی خبر ہے کس سے انہ سے یا انہ کا قائم اس سارے سے سارے سے یہ خبر ہے لیکن مطن سے بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ او کان الخبر خبرن عن انہ کہ وہ خبر ہو کس سے صرف انہ سے تو اسی کے لئے آگے صاحب جامع فرما رہے ہیں وہ انہ مفتوحہ الواقعاتی مَعَسْمِهَا وَخَبْرِهَا الْمُؤَوَّلِ بِالْمُفْرَدِي وہ انہ مفتوحہ جو واقع ہو رہا ہے اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ الْمُؤَوَّلِ بِالْمُفْرَدِي جس کی تاویل مفرد کے ساتھ کی جائے گی یہ سارا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ یہ جو ہے مبتدہ واقع ہو رہا ہے صرف انہ مبتدہ واقع نہیں ہو رہا عبارت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں دوبارہ ترجمہ دیکھنے اوکان الخبر خبران عن انہ یا وہ خبر جو ہے انہ سے خبر ہو وہ انہ جو مفتوحہ ہے یعنی اس کا حمزہ مفتوحہ ہے الواقعاتی وہ انہ جو واقع ہو مَعَسْمِهَا وَخَبْرِهَا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ الْمُؤَوَّلِ بِالْمُفْرَدِي جس کی تاویل کی گئی مفرد کے ساتھ ان کے ساتھ مل کر یہ واقع ہو مُبْتَدَا آن کیا واقع ہو مُبْتَدَا واقع ہو اس فی تاخیر ہی خوف اللبس انہ المفتوحہ تی بِالْمَقْصُورَتِي اس لیے کیونکہ اس کو مؤخر کرنے اس خبر کو مؤخر کرنے کی صورت میں خوف اللبس انہ خوف ہے انہ کے التباس کا وہ انہ جو مفتوحہ ہے اس کے التباس کا خوف ہے یعنی اس کا خطرہ ہے بِالْمَقْصُورَتِي کس کے ساتھ مقصورہ یعنی انہ کے ساتھ فِالتَلَفْوزِ کس کے اندر تلفز میں لِئِمْقَانِ زُّهُولِ عَنِ الْفَتْحَتِي فتحہ سے زُّهُول ہونے کی وجہ سے زُّهُول کا معنی بھول جانا لِئِمْقَانِ زُّهُولِ عَنِ الْفَتْحَتِي اس لیے کیونکہ امکان ہے کہ فتحہ سے زُّهُول ہو جائے لِخَفَائِهَا اس کے خفی ہونے کی وجہ سے خفا کو خاک فتحہ کے ساتھ پڑھنا لِخَفَائِهَا بھا یاد رکھو ایک ہے اِنَّا ایک ہے اَنَّا اَنَّا کے اندر حمزہ پر فتحہ ہے اور فتحہ آپ جانتے ہیں سب سے خفی فرقت ہے سب سے توجہ ہے انہوں نے کیا کہا ادھر دیکھو صاحبِ کافیہ نے فرمایا کہ وہ خبر جو اَنَّا سے آئے اس کو مقدم کرنا واجب ہے اس لیے کیونکہ اگر آپ اس خبر کو مؤخر کریں گے تو سننے والا سمجھے گا شاید یہ اَنَّا نہیں ہے بلکہ اِنَّا ہے توجہ ہے مثلا آپ نے اسے یوں کہا سنو بھئی آپ نے اسے کہا اَنَّا قَائِمٌ عِنْدِ عِنْدِ کو مؤخر کر دو ذرا اَنَّا قَائِمٌ عِنْدِ تو وہ سمجھے گا شاید انہوں نے اِنَّا ہی پڑھا ہے کیا پڑھا ہے کیونکہ فتحہ خفیف ہے خفیف ہے آسانی سے ادا ہوتا ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں اس کی طرف توجہ نہیں تو سننے والے سے زہول ہو جائے گا کہ شاید اس نے اَنَّا نہیں پڑھا تھا کیا پڑھا تھا اِنَّا کیونکہ کلام کے شروع میں ہے یا اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھئی پڑھنا تو اِنَّا تھا سبقت لسانی سے یہ کیا پڑھ گئے ہیں اَنَّا پڑھ گئے ہیں بھئی کیونکہ کلام کے شروع میں تو اَنَّا نہیں آتا بلکہ اِنَّا آتا ہے تو یہاں زہول کا بھی خطرہ کہ وہ سننے والا فتحہ خفیف ہے آسانی سے ادا ہو گیا ہو سکتا ہے اس کی توجہ ہی نہ ہو اتنی زیادہ تو اس کے ذہن سے نکل گیا کہ اس نے اَنَّا پڑھا تھا یا اِنَّا تو وہ یہی سمجھ گا کہ اِنَّا پڑھا ہوگا کیونکہ کلام کے شروع میں ہے اور نیز اگر سن بھی لے گا جب شروع میں آپ اَنَّا پڑھیں گے وہ کہے گا شاید سبقت لسانی ہوئی ہے شروع میں تو اِنَّا پڑھا جاتا ہے اَنَّا نہیں پڑھا جاتا اور نیز اگر کتاب میں لکھا ہو تو کتابت کے اندر وہاں پر بھی وہاں پر بھی التباس لاسیم آئے گا کس کے ساتھ اَنَّا کا اِنَّا کے ساتھ کیونکہ وہاں پر بھی وہ شروع میں ہے تو پڑھنے والا سمجھے گا اگر وہاں اعراب نہیں لکھے ہوئے تو وہ اس کو اِنَّا ہی پڑھے گا اور اگر اعراب لکھے بھی ہوئے وہ سمجھے گا شاید کاتب کی غلطی ہے یہاں اِنَّا ہی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو اس لیے جب خبر اَنَّا سے آئے تو پھر خبر کو مقدم کرنا واجب ہے ورنہ اَنَّا کا التباس کس کے ساتھ آئے گا اِنَّا کے ساتھ کہتے ہیں اس فی تاخیرہی خوف اللبس اَنَّا المفتوحة بالمکسورة فی التلفوزی اس لیے کیونکہ خبر کو موخر کرنے کی صورت میں اِنَّا مفتوحة کے التباس کا خطرہ ہے اِنَّا مقسورة کے ساتھ فی تلفوزی کس میں تلفوز میں تلفوز میں لِمکانِ الزُّهُول یعنی الفتحة لِخَفَائِهَا اس لیے کیونکہ ممکن ہے کہ فتحہ سے زہول ہو جائے یعنی غفلت ہو جائے زہول کا معنی غفلت ہونا بھول جانا یہ ہو سکتا ہے کہ فتحہ سے غفلت ہو جائے لِخَفَائِهَا اس کے خفی ہونے کی وجہ سے کیونکہ فتحہ تو آسانی سے عدا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے سننے والے کی اس کی طرف کامل توجہ نہ ہو بھئی تو اسے غفلت ہو جائے اَوْفِ الْكِتَابَتِي اس کتابت کا عطف ہے فِي تلفوز پر التباس لازم آئے گا اِنَّا مفتوحة کا اِنَّا مقسورة کے ساتھ فِي تلفوزی اَوْفِ الْكِتَابَتِي تلفوز میں یا کتابت میں کتابت کے اندر بھی پڑھنے والا یہی سمجھے گا کہ شاید یہ اَنَّا نہیں ہے بلکہ اِنَّا ہے کیونکہ یہ کلام کے شروع میں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئی مِسْلُ عِنْدِي اَنَّا قَائِمُن جیسے کہ عِنْدِي اَنَّا قَائِمُن یہ عِنْدی خبر مقدم ہے اور اَنَّا قَائِمُن یہ بتاویل مفرد مصدر ہو کر یہ مبتدہ مؤخر ہے اَنَّا قَائِمُن تو یہ عِنْدی خبر ہے اَنَّا سے لہٰذا اس عِنْدی خبر لہٰذا اس کو مقدم کرنا واجب ہے ورنہ تو اَنَّا کا التباس لازم آئے گا اِنَّا کے ساتھ آگے کہتے ہیں وَجَبَ تَقْدِيمُهُ تو دیکھو ان تمام صورتوں میں یہ چاروں صورتوں میں وَجَبَ تَقْدِيمُهُ اَيْتَقْدِيمُ الْخَبَرِ عَلَى الْمُبْتَدَائِ خبر کی تقدیم مبتدہ پر واجب ہے بات سمجھ میں آرہی ہے دیکھو مطن میں آیا وَجَبَ تَقْدِيمُهُ آگے صاحبِ جامی حاضر امیر کا مررہ بتلا رہے ہیں اَيْتَقْدِيمُ الْخَبَرِ کہ یعنی خبر کو مقدم کرنا واجب ہے عَلَى الْمُبْتَدَائِ مُبْتَدَا پر فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُورِ ان تمام صورتوں میں لیمازہ کرنا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی ہر ایک کے اندر صاحبِ جامی نے وجہ ذکر کر دی کہ ان صورتوں میں خبر کو کیوں مقدم کیا جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو حاصلِ کلام یہ کہ چار صورتیں انہوں نے ذکر کی جہاں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے پہلی صورت وہ کہ جب وہ خبر مفرد ہو صورت کے اعتبار سے اور متضمن ہو ایسے معنی کو جو صدارتِ کلام کو چاہتا ہے تو اس صورت میں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے بھئی اور خبر جب خبر کا مقدم کرنا جو ہے وہ مُبْتَدَا کے مُبْتَدَا ہونے کو صحیح کر رہا ہو تو پھر بھی خبر کو مقدم کرنا واجب ہے اسی طرح اگر مُبْتَدَا کے اندر خبر کے متعلق کی کوئی ضمیر ہو اور خبر کا وہ متعلق ایسا ہے کہ اس کو خبر پر مقدم کرنا ممکن نہیں تو اس صورت میں پھر پوری خبر کو مقدم کرنا واجب ہوگا ورنہ تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا لفظاً بھی اور رتبتاً بھی اور یا وہ خبر کس سے ہو انہ سے آئے تو اس صورت میں بھی خبر کو مقدم کرنا واجب ورنہ انہ کا التباس لازم آئے گا انہ کے ساتھ بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئی حَدَهُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ